موسیقی نمشکار ساتھ کیوں سوگت ہے آپ سبھی کا سنرائیس کلاسز کے آن لائن لننگ پیٹ فارم پر میں ہوں سبحان شپانڈے اور آپ ہیں میرے ساتھ آج ایویننگ کے سیشن میں جس میں ہم چرچہ کریں گے کلاس سیون کی سائنس کے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا آئنس جی بالکل آج ہم آئنس کے بارے پڑھیں گے کہ آئنس کیا ہوتے ہیں آئن آئن کیا ہوتا ہے بیٹی بیسکلی اگر اس کو ہندی میں دیکھیں تو ہم آئن ہوتا ہے آئن کیا ہوتا ہے اس کے بارے ہمیں چرچہ کرنی ہے ہم پڑھ رہے ہیں ایسیڈ بیس اور سالٹ یہ ہمارا ہے ایسیڈ بیس اور سالٹ کا تیسرا بھاگ اس میں ہم ایسیڈ بیس اور سالٹ کیا ہوتا ہے ابھی تک ہم نے اس کو نہیں ٹچ کیا ابھی میں نے آپ کو ایسیڈ حالانکہ میں نے کچھ پروپارٹیز تو آپ کو بتا ہی دی ہیں الگ سے میں نے آپ کو کمپریٹیو سٹڈی نہ کروا کے میں نے کچھ پروپارٹیز بتا ہی دی ہیں لیکن پھر بھی ابھی ہم بس یہ پڑھ رہا ہے کہ کیسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کوئی چیز ایسیڈ ہوتی ہے بیس ہوتی ہے یہ چیز ہم نے پچھلے کے دو ویڈیوز میں ڈسکس کیا جس میں ہم نے آپ کو انڈیکیٹرز بٹھایا سب سے پہلے ہم نے کیا بتایا آپ کو انڈیکیٹرز آپ کو انڈیکیٹرز انڈی ایک میرے ہاں بہی تو آپ کو انڈیکیٹر کے بارے میں بتایا انڈیکیٹر کے بارے میں بتایا اس کے بعد میں نے آپ کو پی ایچ اسکیل کے بارے میں بتایا کس کے بارے میں بتایا پی ایچ اسکیل کے بارے میں بتایا نا یہ دو چیزیں بتاتی ہیں سی بات ہے یہ بھی باتاتا ہے لیکن جو سب سے پرانا طریقہ ہوتا ہے جاننے کا دیٹس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپ کا ہوتا ہے ہم نے چار چیزیں پڑھئی تھی ہم نے پڑھا تھا آپ کا لٹوس کیا پڑھا تھا آپ کا لٹوس پڑھا تھا اور فیناؤس تھلین پڑھا تھا اور میتھائی فیناؤس تھلین پڑھا تھا میتھائیل اورنج پڑھا تھا اور کیا پڑھا تھا ایک ترمریک پڑھا تھا کیا پڑھا تھا ترمریک ہم نے اگر لٹمس کی بات کریں چلو ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو دیکھ لیں گے اس کو ایک بار پیچھے کا ریوائز کر کے تب آگے نکلیں گے کیونکہ آپ کی کلاسز ایک دن کے انترال پیار ہی ہیں تو چیزوں کو ہم کو آپ کو بتانا بھی پڑھے گا آج ہم کو کرنا کیا ہے آج ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ہم لوگ کیا کریں پوری کوشش رہے گی کہ آج ایک ویڈیو میں جتنے بھی ٹاپک میں نے لیا یہاں پر آئین میں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کو اور اس کے بعد پھر ہائیڈروجن آئین کیا ہوتا ہے ہائیڈروکسوائیڈ آئین کیا ہوتا ہے پوویلنٹ بانڈ یا لون پیر الیکٹرون کیا ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس چار پانچ چیزیں ہیں اس کو ہم کور کریں گے سوچیں آج کی ویڈیو میں کور کرنے آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے موٹیویشن کوٹ وہ یہ ہے کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری سفلتہ شور مچا دے جب بلکل ہاں محنت آپ اتنی خاموشی سے کرو مطلب کسی کے سامنے زیادہ بڑھ بولا پن نہیں کہ ہم کو یہ کرنا وہ کرنا یہ کرنا نہیں آپ چپ چپ اپنی پڑھائی کرتے رہو لگاتا دن رات محنت کرتے رہو اور سانتی پری دھنگ سے اپنی پوری محنت خاموشی سے کرو جس دن آپ کو کوئی سفلتہ ملے گی نا اس دن خودی پورے علاقے میں پورے دیس میں پورے ہر جگہ پر آپ کے ہر رسداروں میں شور مچ جائے گا تو کہانی ہوئی ہے کہ خاموشی محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ آپ کی سفلتہ کیا مچا دے شور مچا دے جب بلکل آج کیس کوٹیشن کے ساتھ شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی دیکھو یہ وہی ٹیبل ہے جو میں آپ کے سامنے پہلے ویڈیو میں لے کر آیا تھا جس میں ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی ہمیں یہ چیزیں پڑھنی ہوں گی تو اس میں پڑھ چکے ہیں بلکل پڑھ چکے ہیں ہم نے کیا پڑھا ہم نے کیا پڑھا چکا اس کے بعد ہم نے کہا پڑھا ہم نے پڑھا آپ کا ترمری کے بارے کس کے بارے ہم پڑھا ترمیرک کے بارے ہم پڑھا نا یہ چیزیں پڑھا اچھا لٹمس میں اگر بات کریں ہم ایک بار بریف ریویزن کر لیتے ہیں جو ایسیڈ ہوتا ہے بہت ہلکا سا ریویزن ہوگا یہاں پر جو ایسیڈ ہوتا ہے یہ آپ کے بلو لٹمس کو کس کو بلو لٹمس کو ایسیڈ مطلب عمل تو کس کلر میں کر دے گا اللہ اللہ سے لال یعنی ریڈ کلر میں کر دے گا نا اسی طریقے سے بات کر دے گا وہیں ہم بات کرتے ہیں اگر ایسیڈ کی کس کی بات کریں ایسیڈ کی ایسیڈ اگر ہمارے آہ میتھائل اورنج میں میتھائل اورنج میں میتھائل اورنج کے ساتھ ریئٹ کرے گا تو کون سا کلر دے گا ایسیڈ ہے تو یعنی کون دے گا یہاں پر لال کلر ہی دے گا یہی پہ اگر ہم بیس کی بات کریں بیس اگر ہمارے میتھائل اورنج کے ساتھ ریئٹ کرتا ہے بیٹھائی لورنگ کی ساتھ ری ایٹ کرتا کون سا کلر دے گا یلو کلر دے گا کون سا کلر دے گا یلو کلر دے گا اور وہیں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے یہاں پر کر لیتے ہیں ایسیڈ کی کس کی بات کرتے ہیں ایسیڈ کی بات کرتے ہیں اور اگر ہم اس کو فین آف تھلین کی ساتھ میں ملاتے ہیں فین آف تھلین کی ساتھ میں ملاتے ہیں جس کا جو نیچرل کلر وہ ہوتا ہے ہے کہ کوئی ٹرانس کوئی کلر نہیں ہوتا تو یہاں پر نو کلر ہوگا کلرلیس ہوگا یعنی کہ ایسیڈ یہاں پر کیسا ہوگا آپ کا کلر یہاں پر کیسا ہوگا کلرلیس ہوگا یہاں پر ایسیڈ آپ کا کیسا ہوگا کلرلیس ہوگا جی بالکل اور اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں آپ کا ایسیڈ یہاں پر کلرلیس ہوگا اور اگر ہم بات کرتے ہیں بیس کے ساتھ میں یہاں ہم بات کریں کس کے ساتھ میں بیس کے ساتھ میں بات کریں کس کی Fери ہم بات کرتے ہیں ترمریک کے ساتھ میں کس کے ساتھ میں بات کریںonders ترمیرک کے ساتھ میں کیونکہ ترمیرک خود اپنا ایسی ڈک ہوتا ہے تو اسی لیے یہاں پر کیا ہوگا نو کلر چینج ہوگا نو چینج ہوگا ترمیرک جس کلر میں اسی کلر میں ترمیرک پڑا رہے گا کلر کا کوئی چینجنگ یہاں پر نہیں ہوگا یہاں پر کلر کا نو چینج یہاں پر نو چینج ہوگا اور لیکن اگر یہی بات کرنے بیس تو دیکھو ہر بار تو لال کون کرتا تھا ہر بار لال رنگ کون کرتا تھا آپ کا ایسیڈ کیا ایسیڈ کیا کرتا تھا نا لیکن یہاں پر ایسیڈ کے ساتھ تھوڑا سا گڑ بڑیشن ہو گیا کیا گڑ بڑیشن ہوا یا کیا پروبلم ہوئی آپ پر یہاں پر اس بار بیس نے کیا کیا ترمیرک کو کیا بنا دیا ریڈ بنا دیا تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کی ہیں یہ چیز میں نے بتایا پھر میں نے آپ کو پی ایچ کے بارے ہم بتایا پی Escam liado cri啊 رجل یعنی سور sasone میں آپ کو بتائی تھی اور یہ بتایا تھا سی رو ٹو سیون ہوتا ہے جو سی بن سے کم ہوتا ہے یہ ایسیڈ ہوتا ہے سی بن سے کم کیا ہوتا ہے سی جھاں سے زیادہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے آپ کا بیس ہوتا ہے جو سیون خود ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کا سوالٹ ہوتا ہے آپ کا س آپ کا سوٹ ہوتا ہے اور الگ Nissan کی میں نے آپ کو پی ایس ویلو بھی کیلئے پی ایسے ہائیڈر اکسائیڈ آئین کوبولینٹ بانڈ این آئین کے ٹھین اور لون پیر کیا آج کی ویڈیو میں ساری چیزیں ختم ہو پائیں گی کیا آج کی ویڈیو میں ساری چیزیں ختم ہو پائیں گی ان چیزوں کو جاننے کے لئے جڑے رہی ہے سنرائز کے ساتھ انتیم تک ٹھیک ہے نا چلیے تو شروعات کرتے ہیں آج پہلی ہیڈنگ کے ساتھ میں جس کا نام ہے آئین کیا ہوتا ہے آئین ہوتے ہیں پہلی سب سے پہلی چیز آئین کیا ہوتا ہے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئین ہوتے کیا ہیں what is آئین ہے نا سبر رکھئے اور بہت ہی بہترین آپ کو آج چیز میں سکھانے والا ہوں تو لانت تک بنے رہی ہے آئین کیا ہوتا ہے an iron is a positive اور negative charge atom charge atom اور group of atoms یعنی کی سب سے atoms ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے atoms کا ایک charge atoms کا group ہوتا ہے group of یا تو atom ہوگا یا تو کیا ہوگا آپ کا یہاں پر یا تو atom single ہوگا یا تو atom کا کیا ہوگا group ہوگا یا تو کیا ہوگا یہاں پر group ہوگا تا یہاں پر atom ہوگاや atom کا group ہوگا یہ چیزیں ہوتے ہیں اور یہ کیسے ہوگا charge ان کے پاس کس بے اس کیا ہے charge ہوگا کیا ہوگا compete عبیشBades ends 1990 begins پلس ہوگا پوزیٹیو ہوگا یا تو کیا ہوگا نیگٹیو ہوگا دو چارج ہوتے ہیں یا تو پوزیٹیو چارج ہوتا ہے تو نیگٹیو چارج ہوتا ہے نا یہی دو چارج آپ کے ہوتے ہیں اور اب انہی چارج کو جو کوئی بھی ایٹم کوئی بھی ایٹم آپ کا پوزیٹیو چارج میں ہے کوئی بھی ایٹم آپ کا پوزیٹیو چارج میں ہے یا نیگٹیو چارج میں انہی کو کیا کہتے ہیں آئینز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کا آئینز کہتے ہیں دھاں سے سنیے گا اچھا ایک چیز میں آپ کو ابھی بتا دو اس کے بعد یہ چیزوں کو شروع کرتا ہوں دیکھئے دھاں سے آپ اگر میں بات کرتا ہوں کوئی بھی element کوئی بھی آپ کا کیا ہے element हالنکہ میں نے کئی بار بتایا ہے یہ element کس سے بنتا ہےぁ item سے بنتا ہے کس سے بنتا ہے آپ کا langu foliage element element کس سے بانے گا آپ کا molecules سے کس سے بانے گا آپ کا molecule سے بنے گا نا اچھا molecule کس کا بنا ہوتا ہے caucus کا کئی item سے مل کے کیا بناتے ہیں وہاں کئی molecules مل کر آپ کا element بناتے ہیں کئی ایٹم مل کے مولیکول بناتے ہیں اور کئی جو آپ کے مولیکولز ہوتے ہیں یہ جو آپ کے ایٹمز ہوتے ہیں یہ کس سے بنتے ہیں آپ کے جب آپ کے الکٹرون پروٹان الکٹرون پروٹان اور نیوٹرون مل کر آپ کے کیا بناتے ہیں ایٹمز بناتے ہیں الکٹرون پروٹان نیوٹرون مل کر کیا بناتے ہیں ایٹمز بناتے ہیں اور جو ہمارا الکٹرون پروٹان نیوٹرون ہوتا ہے اس میں جو پروٹان اور نیوٹرون ہوتا ہے یہ کس کے بنے ہوتے ہیں یہ پروٹان اور نیوٹران اگر ہم یہاں پر بات کریں ایک چیز میں آپ کو نا گزب کی بتاتا ہوں نیچے سٹیبل شروع کرتے ہیں تو زیادہ سمجھ میں آنے والا سنیے یہاں پر آپ کا پروٹان نیوٹران اور یہاں پر الیکٹران یہ مل کر کیا بناتے ہیں یہ مل کر بناتے ہیں ایک ایٹم ایک کیا بناتے ہیں ایٹم بناتے ہیں یہ ایٹم مل کر کیا بناتے ہیں مولیکیولز بناتے ہیں کیا بناتے ہیں مولیکیولز بناتے ہیں molecules مل کر کیا بناتے ہیں آپ کا elements بناتے ہیں کیا بناتے ہیں آپ کا elements بناتے ہیں کیا آپ نے یہ چیزیں پڑھیں ہیں تو بہت basic سی چیزیں ہوں گی نہیں پڑھا ہوگا تو آج دیکھ لیجی آپنا proton neutron اور electron مل کر کیا بنائیں گے atoms بنائیں گے atoms مل کر کیا بنائیں گے molecules اور molecules مل کر کیا بنائیں گے آپ کا element بنائیں گے لیکن کیا آپ کو پتا ہے یہ جو proton یہ جو proton اور جو neutrons ہوتے ہیں یہ بھی بنے ہوتے ہیں کس کے quarks کے کس کے بنے ہوتے ہیں یہ کواکس کے بنے ہوتے ہیں یہ کس کے بنے ہوتے ہیں آپ کے کواکس کے بنے ہوتے ہیں کیوییو ر یہ کس کے بنے ہوتے ہیں آپ کے کواکس کے بنے ہوتے ہیں جو یہ جو آپ کا pro주세요 اور neutron ہے ذائب بلکل وقبار توющ recession میں یہ ع Kohs کیا ہوتا ہے تو یہ کچھ اللہ کی چارج ہوتے ہیں حجت ہوتے ہیں لڑکورک ہوتا ہے اگر اپ اُپ بار اینے اور اس کے ہوتا ہے قرب کون سا کارک ہوتا ہے ڈاؤن کارک اپ کارک جو ہوتا ہے اس کے اوپر جو چارج ہوتا ہے یہ آپ کا پلس ٹو اپاون تھری الیکٹرونز ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے پلس ٹو اپاون تھری الیکٹرون کے برابر اس کے اوپر چارج ہوتا ہے لیکن جو ڈاؤن کارک ہوتا ہے اس کے پیچھے ون اپاون تھری الیکٹرون ہوتا ہے اس کے اوپر کتنا چارج ہوتا ہے الیکٹرون کا ٹو اپ آن تھری چار جو ہوتا ہے وہ آپ یعنی اپ کارک کے اوپر ہوتا ہے اور الیکٹرون کا ون اپ آن تھری مائنس چار جو ہے وہ ڈاؤن کارک کے اوپر ہوتا ہے نا ڈاؤن کارک کے اوپر ہوتا ہے اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں دیکھو یہ بڑی کلاسز کے لیے چل رہا ہے آپ لوگ پریشان نہ ہوئیے میں بھی آپ کے ٹاپک پہ آتا ہوں اگر لیکن یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا کلیر کر دوں اگر ہم بات کرتے ہیں فروٹ ن home frequent距 receptive ٹو پروٹ نگو اپ میک کوارک ہوتا ہےladور क tougher کارک ہوتا ہے ڈاؤن کارک ہوتا ہے ایک دو اپ کارک ہوتا ہے اور ایک ڈاؤن کارک ہوتا ہے دیکھئے اپ کارک کی ویلیو یہاں پر کتنی تھی یہاں پر اگر بات کریں ہم اپ کارک کی ویلیو کتنی تھی تو پلس ٹو اپ آن تھری تھی نا یہاں پر پلس ٹو اپ آن تھری تھی تو جب بلکل ہم یہاں پر پلس ٹو اپ آن تھری جب اس کی ویلیو رکھتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں ہے کتنا چارج ہوتا ہے تو plus two upon three electron plus two upon three electron plus two upon three electron اور یہاں پر plus plus minus one upon three electron یہاں پر دیکھئے minus one upon three ہے نا اس کی value اس کی down کی تو minus one upon three ہے نا تو اب کی تو two upon three ہے تو دو اب تو دو آپ تھے یعنی minus two یعنی two upon three تو آئی ہے minus one upon three basic mathematics یہاں پر لگانی ہے two upon three e plus two upon three یہاں پر two upon three e plus two upon three اور یہاں پر minus کیا ہو جائے گا one e upon three یہاں پر basic mathematics ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں کے جو denominator وہ same ہے جب تینوں کے denominator same ہے تو ان تینوں کو ہم کیا کریں گے یہ function ایک ساتھ کر دیں گے یہاں پر اور جب ایک ساتھ لے کر آئیں گے تو یہاں پر three نیچے ہو جانا ہے نا یہاں پر جب three نیچے ہو جانا ہے تو آگے بہت سی سیمپل سی mathematics ہے کہ two plus two two plus two four two plus two کیا ہو جائے گا یہاں پر four e اور یہاں پر minus one e upon کیا ہو جائے گا three ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ہمارا three ہو جائے گا آگے ہم دیکھیں کہ جب four e میں سے one e چلا گیا تو کتنا ہی بچا three e upon three بچا اور one three سے cancel ہو جائے گا تو یہاں پر کیا ہے ہی ہو جائے گا یعنی جو پروڈان ہوتا ہے آپ کا پروڈان ہوتا ہے اس پہ کتنا چارج ہوتا ہے 63 64 64 64 34 64 64 64 64 64 64 silkteur آپ کو simple بتائیں ہیں آپ کا یہ ایک پروٹان کےوپر کتنا چارج ہوتا ہے الیکٹرون کے برابر چارج ہوتا ہے بس مدہ اتنا ہے کہ الیکٹرون کے برابر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے کیسا چارج ہوتا آپ کا پوزیٹیو ہوتا ہے الیکٹرون کے اوپر یہ کتنا چارج ہوتا ہے پوزیٹیو ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے آپ کا پوزیٹیو چارج ہوتا ہے نا لیکن وہیں اگر بات کریں ہم الیکٹرون کی تو اس کے پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے نا چلیے اگر ہم یہاں پر پروٹانس تھا اچھا اگر ہم یہاں پر نیوٹران کی بات کریں کس کی بات کریں آپ کے نیوٹران کی بات کریں اگر ہم یہاں پر ایک منٹ بات کر لیں نیوٹران کی کس کی بات کر لیں نیوٹران کی نیوٹران کی جب بات کریں گے ہم یہاں پر تو جو نیوٹران ہوتا ہے نیوٹران کے پاس ایک اپ کورک ہوتا ہے ایک اپ کورک ہوتا ہے اور دو ڈاؤن کورک ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں دو آپ کے ڈاؤن کورک ہوتے ہیں پروٹون کی پروٹون کے پاس دو اپکوارک تھے اور ایک ڈاؤن تھا لیکن اس کے پاس نیوٹرون کے پاس دو ایک اپکوارک ہے اور دو ڈاؤن پروٹون کے پاس دو اپ تھا ایک ڈاؤن تھا لیکن نیوٹرون کے پاس نیوٹرون نیوٹرون نیچے کی طرف نیوٹرون یعنی نیچے کی طرف تو اس میں ڈاؤن جادہ ہے اس میں کون جادہ ہے آپ کا نیچے کی طرف یعنی ڈاؤن جادہ ہے تو نیوٹرون میں دو آپ کے ڈاؤن ہیں ایک آپ کا کونسا ہے آپ کو نہیں آپ کو بھی یاد ہو جائے گی تو two upon three e تھی ہے نا two upon three e plus اس کے بعد پھر یہاں پر plus کیا ہو جائے گا اچھا یہاں پر minus تو یہاں one upon three e ہو جائے گا یہاں پر one upon three کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اور یہاں بھی کیا ہو جائے گا minus one upon three e ہو جائے گا نا basic mathematics ہے کوئی بھی بہت بڑا اس میں بہت بڑا calculations نہیں لگانی ہے simple سی بات تو یہاں پر two upon three یہاں چاہاں یہاں پر سب کے چلو ٹھیک ہے اس ٹیپ نہ گائب کریں نہیں تو کڑ بڑا دو گے نا یہاں پر جب یہ bracket ٹوٹے گا تو یہاں منس کا one upon three e ہو جائے گا اور یہاں بھی یہاں بھی کیا ہو جانا ہے یہاں بھی آپ کا منس کا one upon three e ہو جائے گا simple سی بھائی پھر میں کہوں گا basic mathematics ہے کچھ نہیں ہے تینوں کی denominator سیم ہیں تو یہاں پر ان کو ایک ہی جگہ پر لاکھے رکھ دیجئے two e minus one e minus one e ہے نا یہاں پر two e minus one e minus one e ہے جب two e minus one e minus one e ہے تو یہاں پر آگے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یہ کتنا ہو جائے گا یہاں پر یہ جو ہے آگے ہو جائے گا two e minus two e two e minus two e upon three two e minus two e upon three ہو جائے گا اور جب یہ ہو جائے گا تو یہاں پر کیا ہو جائے گا جب plus two e سے minus two e جائے گا تو cancel ہو جائے گا تو zero upon three آ جائے گا یعنی یہاں پر کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا یعنی ہم نے کیا دیکھا ہم نے یہ دیکھا کہ جو نیوٹرون ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے آپ کا نیوٹرون ہوتا ہے سمپل سا کہانی ہے جو نیوٹرون ہوتا ہے آپ کا نیوٹرون کے پر کتنا چارج ہوتا ہے زیرو چارج ہوتا ہے نیوٹرون کے پر چارج کتنا ہوتا ہے آپ کا زیرو چارج ہوتا ہے لیکن وہیں بات کریں پروٹرون کے پر کتنا چارج ہوتا تھا الیکٹرون کے برابر چارج ہو جائے یہی کہانی ہے کہ کہا جاتا ہے آپ کا یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے جو پروٹرون ہوتا ہے اس کے پر پلس چارج ہوتا ہے الیکٹرون کے پر مائنس چارج ہوتا ہے ارے الیکٹرون پروٹرون کے پاس پلس چارج ہوتا ہے الیکٹرون کے پاس مائنس چارج ہوتا ہے اور جو ہمارا نیوٹرون ہوتا ہے نیوٹرون کے اوپر یہ کیا ہوتا ہے زیرو چارج ہوتا ہے نہیں نیوٹرل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ آپ کا نیوٹرل ہوتا ہے کیا آپ کو آج یہ بات سمجھ میں آئی آج تک آپ یہی جانتے تھے لیکن آج آپ نے جان لیا کہ اس کی کیلکولیشن کیسے ہوتے ہیں کیا ہوتی ہے نا یہ بہت important ہے very important چیز جائے اچھا لگے اگر تھوڑا سا بھی سمجھ میں آیا ہو نا کہانی کچھ نہیں سمجھ میں آیا گا تو basically calculation تو سمجھ میں آئے ہوگی بس آپ کو quarks یاد رکھنے کتنے quarks ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں جو آپ quarks کی value کتنی ہوتی ہے اب quarks کی value آپ کی plus two upon three ہوتی ہے اور ڈاؤن quarks کی minus one upon minus one upon three ہوتی ہے نا سیمپل سا رکھیں پروٹانس میں آپ آپ کے یہی چیز سیمپل سی جو آپ کو دھیان رکھنی ہے نیوٹرانس میں ایک اپ دو ڈاؤن اور پروٹان میں دو اپ ایک ڈاؤن ہوتا ہے نا تو چلیے یہ کہانی ہے ہم نے یہاں پر آپ کو بتائے کیسے آپ کا جو ایک element ہوتا ہے وہ form ہوتا ہے یا کیسے ایک element بنتا ہے اس کے بارے بات کی نا اب دیکھتے ہیں کہانی یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہم نے آپ کو بتایا ساری ساری چیزیں کیا ہیں آپ کی charge پر depend کرتے ہیں یہاں جو ہے 0.4 ہے یہاں پر плюс charge ہے with 0.4 جنا ساری کہانی آپ کی اس پر depend کر رہی ہے charge پر depend کر رہی ہے چلو اب دیکھتے ہیں آہن ایٹم اور امالیکیوڈ دیکھو یہاں پر دو ورڈ آیا ایٹم ایٹم کا مدب کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر ایٹم کا مدب اس کی بات ہو رہی ہے اگر مالیکیوڈ کا مدب کس کی بات ہو رہی ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو دیکھتے ہیں اگئن ہم کی این ایٹم اور a molecule that has gained اور lost one اور more of its electron and so has a positive اور negative charge اب میری بات دھیان سے سنیے گا یہاں پر آپ کو اگر میں یہاں پر دکھانا چاہوں دیکھو یہ ایک آپ کا ایٹم تھا یہ آپ کا ایک کیا تھا ایٹم تھا neutral ایٹم مطلب ایک ایٹم تھا جس پہ نہ تو کوئی چارج نیگٹیو چارج تھا نہ ہی کوئی پوزٹیو چارج تھا یہ آپ کا ایک ایٹم تھا اس ایٹم نے اگر یہ ایٹم اب یہاں تو دیکھو اگر یہ ایٹم جو ہے پہلی چیز دیکھیں پہلی چیز دیکھیں کماتا نہیں ہے خالی خرج کرنے والا چاہتا ہے اور نیوٹران تو یہ نیوٹرل رہتا ہے اس کا کوئی بھی wailیو اس کا کوئی بھی لفڑا نہیں ہے ایک بات بتاؤ اگر اس پریوار میں اب اس پریوار میں جو بچارہ پروٹرون یہ سو روپیہ کما رہا ہے کتا روپیہ کمار رہا ہے ایک اگزامپل لے کے چل رہا ہے بھی سب سمجھ میں آ جائے گا پیچھر سو روپیہ لے کے چل رہا ہے لیکن جو یہ الیکٹران ہے یہ الیکٹران اس میں سے نبی روپے کٹا 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 روپ دنی اٹھنی کھرچا روپیہ االی کہانی نہیں ہے یہاں پر جتنا کمائی جارا ہے اتنا خرچ کیا جارا ہے میں بہت اللہ یہ کہانی ہے ہاں سر تو دیکھو میں نے کہا اگر یہاں سے یہ ilkyron ہٹ جائے یہاں سے ایک منٹ میں آپ سے کہہ دوں کہ یہاں سے یہ ilkyron کو یہاں سے کیا کردے جائے اگر یہاں سے یہ ilkyron ہٹ جائے تو بتاؤ اب کیا ہوگا سر جی ہوگا یہ کہ مان لو یہ جتنا 100 rusiotonyเรา کمائے گا 100 روپے بچے گا تو بتا تو ان ان کب عوstairs غٹا ہو ت택ائے نئی سار ان کی تو بڑھ ایترے ہوگی یعنی یہ کیا کریں گے گروت کریں گے کیا کریں گاAlex ہوگا ان کی گروت ہوگی گروت ہوگی نہیں ہوگی ہم کہا بلکل سر ان کی جو ہے ایک on balcony جھو گی ان کیragonومی بڑھے گی بڑھے گی نہ ہم نے گا ہاں میں نے کہا اچھا تو ان کی ایک اونمی بڑھے گی نہ ان کی کانوی کیا ہوگی آپ کی بڑھے گی تو اس کو ہم دیکھتے یہاں پر کہ اگر یہ الکٹرون یہ جو الکٹرون ہے یہ الکٹرون جو سو روپے بچارہ پروٹرون کماتا تھا الکٹرون خرچ کر دیتا تھا تو ایسے میں کیا ہوتا تھا تو اس میں جو ہے کوئی کوئی بھی انتی نے نہ تو بڑھ رہا ہے نہ تو گھٹ رہا ہے نہ تو بڑھ رہا ہے نہ تو کیا ہو رہا ہے گھٹ رہا ہے لیکن اگر میں کہہ دوں یہ الکٹرون یہاں سے نکل جائے یہ الکٹرون یہاں سے کیا ہونے والا ہے جی تو ہوگا یہی کہ جب یہ الیکٹرون یہاں سے نکل جائے گا تو ان میں کیا ہوگی انت ہونے لگے گی ان کے پریوار میں ان کے پریوار میں کیا ہونے لگے گی یہ الیکٹرون یہاں سے نکل گیا تو کیا ہونے لگے گی انت ہونے لگے گی انہوں نے کہا بہت اچھے تو ایسے میں جب جب یہ الیکٹرون نکلے گا تو ان کے پوزیٹیو یعنی ان کیا ہوگی گروت ہوگی کیا ہوگی ہماری پوزیٹیو کو مدب گروت ہی نہ ہوتا ہے اچھا میں نے کہا یہاں پر ایک اور الکٹرن آجے یہاں پر ایک email تھا ہی ایک اور یعنی دو eternal husband ab рад Val QUEent Hi янی پہلے تو ایک تھوکھا ہی رہا تھا دوسرا آ گیا اب اس پر بتا دیجئے اب اب اس بریوایر میں کیا ہوگا سر جی یہ پریوار نہ گھاٹے میں جائے گا یہ پریوار کس میں جائے گا آپ کا گھاٹے میں جانے والا اس پر اس کا جو ہے اس کے پر کرجہ بڑھنے والا کیوں کیونکہ بھی یہ دیکھو دو لوگ آگئے نا اب دو لوگ آگئے تو ان سے پروٹان سے بیچارہ ایک تو سمیلی نہیں رہی تھی ایک سمیلی نہیں رہی تھی ان سے انہوں نے دو کو بیٹھا لیا دو کو بیٹھا لیا دونوں کا میکاپ پانی سب کچھ سارا خرچہ ایک کا تو سو روپیہ تھا ہی جو ان سے جتنا کماتے تھے اتنا سو روپیہ خرج کر دیتے تھے لیکن جب دونوں آگئے تو اس کا بھی سو روپیہ یعنی ایک کا بھی اس کا بھی سو روپیہ اس کا بھی سو روپیہ اب ایسے میں ہوگا کیا سر جی ہوگا کیا ہوگی ان کی بربادی ان کی بھائی صاحب پی بھائی صاحب کی ہوگی بربادی ہم صحیح لکھ دے دیں کیوں کیونکہ جب ان سے ایک لوگ کا کھرچہ نہیں سمجھا تھا دونوں کانس کریں گے تو کرجہ اٹھائیں گے کرجہ اٹھائیں گے تو نیگریڈیو ہوگا یعنی اگر گھٹوتری ہوگی ان میں بھٹخری نہیں ہوگی اچھا یعنی اگر الیکٹرون کو بھاگ جائے اگر الیکٹرون چھوڑ کے چلا جا رہے سر جی پی جندہ ہو جائے گا بچارہا اگر الیکٹرون کو چھوڑ کے چلی جائے گے یعنی چلا جائے گا تو اس کی دن لوٹ آئیں گے لیکن اگر وہی الیکٹرون ایک ایک تو تھا ہی دوسری اور آگئے تب کیا ہوگا بھئی یا دوسری اور آگئے تو ایسے میں کیا ہوگا الیکٹرون پی تو برباد ہے اس کے سر کے بال بھی نکل جانے والے ہیں تو کونسٹ بہت سیمپل سا آپ کو میں نے یہاں پر سمجھایا نا یعنی کہ اگر آپ کا ای جو نیگٹیو چارج رکھتا ہے جو بہت زیادہ خرچے رکھنے والا ہوتا ہے یعنی جو نیگٹیو چارج رکھتا سیمپل سا اس کو دیکھیں گے اسٹینڈر لینگ میں جو نیگٹیو چارج رکھتا اگر ای یہاں پر ایک فیملی تھی ایک فیملی میں ہم نے دیکھا یہاں پر پروٹان تھا پی نیوٹرون تھا ان اس کی دباتی ختم کرو اور الیکٹرون تھا نا کون تھا الیکٹرون تو نیوٹرون کو ہٹاتے ہیں یہاں تو پروٹان تھا اور آپ کا الیکٹرون تھا اگر الیکٹرون نکل جاتا ہے تو پوزیٹیو چارج جاتا ہے کیسا چار جاتا ہے پوزیٹیو ہو جاتا ہے یعنی یہ جو ایٹم ہے یہ ایٹم پوزیٹیو ہو جاتا ہے اگر ایک الیکٹرون جڑ جاتا ہے اگر الیکٹرون کا لاؤس ہوتا ہے اگر الیکٹرون کا کیا ہوتا ہے ہمارا الیکٹرون کا ہمارا لاؤس ہوتا ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے ہمارا الیکٹرون کا جب لاؤس ہوتا ہے تو یہاں پر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے کیسا چارج ہوتا ہے آپ کا پوزیٹیو الیکٹران کا لاؤس ہوا تو چارج کیسا ہوا آپ کا پوزیٹیو چارج ہوا یعنی اس کی بڑھوتری ہوئی نا کیسا چارج ہوا پوزیٹیو لیکن اگر یہیں پر الیکٹران گین ہوتا ہے یعنی ایک تو الیکٹران تھا ہی دوسرا لگ بیٹھا لیے تو کا کرجہ بڑھے گا نہیں بڑھے گا کرجہ مطلب ریڈ آتما یعنی کی ریڈ بڑھے گا بتایا نہ inherent اور یہاں پر یہاں پر کیا ہو جائے اگر الیکٹران بھگا دیئے تو کیا جائے گا تو ان کا دھن بڑھ جائے گا اگر ایلیکٹران بھلا لیا تو کیا ہو جائے گا ان کا ریڈ بڑھ جائے گا سمجھ رہے ہیں آپ ان کا ریڈ بڑھ جائے گا اگر انہوں نے الیکٹران ایک ٹھو ایک ٹھو تھا είναι ایک ٹھو آور بیٹھا لیا لیکن اگر ایک ٹھو جو الیکٹران اس کو نیگا celebrate visão risen سمجھ رہے ہیں آپ بہت سیمپل سا سوال ہے بہت سیمپل سا کونسیٹ ہے آپ کی ڈیلی ڈائی فی بیس ہم اس کو بہت آسانی سمجھ سکتے ہیں چلیے تو یہ کہانی تھی اب سنیے یہاں پر یہی یہاں پر یہ جب تک اس میں دونوں برابر تھا یعنی پروٹان الیکٹران دنو کیا تھے آپ της میں جب تک کہ یہ برابر تھے یعنی آرام سے کھانا آرام سے کھانا نو ٹیں بھگ گئی تو اچھا بجھ ڈھین بڑھ shan جانب کیوں بڑھ جائے گا یعنی دھنات مک ہو جائے گا یعنی اس کو کیا بولیں گے یہ آئین ہو جائے گا کیا ہو جائے گ گا آپ کا آئین ہو جائے گا کیسا آئین ہو جائے گا پوزیٹیو آئین ہو جائے گا کیسا آئین ہو جائے گا پوزیٹیو آئین ہو جائے گا اور اگر اس کے پاس ایک تو الیکٹران تھی دوسری اور الیکٹران آگے تو کیسا الیکٹران تو کیسا آئین ہو جائے گا یہ آپ کا نیگٹیو آئین ہو جائے گا کیسا آئین ہو جائے گا نیگٹیو آئین ہو جائے گا اب سنیے جو پوزیٹیو آئین ہوتا ہے اس پوزیٹیو آئین کو کیٹ آئین بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اگر ایک نیوٹرل آپ کا ایٹم ہے اس نیوٹرل ایٹم میں سے اگر آپ کا الیکٹرون بھاگ جاتی ہے الیکٹرون کیا جاتی ہے بھاگ جاتی ہے یعنی کہ پروٹرون اور الیکٹرون دونوں آپ کے ایک طرح سینلوم میاں بی بی تھے نا ہزبینڈ وائپ بچارہ پروٹرون کماتا تھا الیکٹرون خرج کر دیتی تھی اپنے میک اپ سنگار ہر جنگہ پر نا کیٹی پارٹیز میں ایسے بچارہ پروٹرون پرسان اگر یہ الیکٹرون بھگ گئی یہاں سے الیکٹرون کو اگر پروٹرون نے بھگا دیا تو اس کا دھن بچنا ہے اس کا دھن بڑھ جائے گا دھن بڑھ جانے مطلب اس کے پر پوزیٹیو چار جا جائے گا لیکن وہیں اگر بات کیا جائے ایک الیکٹرون تھا دوسرا اور الیکٹرون کہیں سے آگے مطلب کی ایک تو خرچیلے تھائی دوسرے ایک اور گھر میں خرچیلہ بندہ نکل گیا مطلب جو اس کی مطلب گھر کے ایک صدس تو جو خرچیلے تھے دوسرے صدس بھی جو گھر میں پریوار میں کوئی چاہے دیدی بہینی یا بھائیا کوئی بھی وہ بھی خرچیلے نکل گئے تو بیچارے کے پر کیا ریڈ بڑھ جائے گا یعنی اس کے پر لون بڑھنے لگے گا نا ریڈ بڑھنے لگے گا تو ایسے میں جس کا دھن مطلب کی جو چھوڑ کے جب جانے کے بعد جو اس کے پر مطلب پوزیٹیو چارج ہوگا اس کو پوزیٹیو آئین کہتے تھے اور اگر ایک اور ال True this کو بڑھ جائے گا تو اس کو نگیٹیو آئین یہ کامی سمجھ میری آپ کو چلیے اچھا اس کو یاد کرانے کے انا میں آرام سا بھی بتاتا ہوں دیکھو NON کا مطلب کیا ہوتا ہے آن اے کا مطلب نگتیو چارج الٹرون آئ Eckman آئین کا مطلب کیا ہوگا آiquer تین کا مطلب کیا ہوگا gå positive charge آئین área positive charge آئین سیمپل سی بات سنو میری کہانی نا اب میری بات دھیان سے دیکھو یاد کیسے پہلے تو میں آپ کو تین اورиях Mainان یاد کے راب دیتا ہوں یہ c ائی و این ہے ٹی ای این بتائی ہو گیا نا یہ کیا a n i o n آئی ای او ن آئین ہوگیا کیا ہوگا آپ کا عمین ہوگیا ہوگیا کی نہیں ہوگیا ہیں میری مانے لہر نا Quan zان ابھی تیکنی گرreek thi overt میرے لئے کیا ہے تی فور تی اور یہاں پر آپ میرے لئے ٹیکنیک کیا تیکنیک ہے یہ دیکھا ہےپلاس ن Trinity جی آپ کو کیا دکھا ہے eine تکٹین میں لوگen جا پرہیکیٹ میں آپ اس کو دھیان دمی آگے میں جانب گے تو یہاں پر پلس لکھائی ہوئے تو کیٹین میں تکا مطلب کیا بلا اور یہاں پر آپ کے لئے ان کیا ہے यہاں پر آپ کے لئے سب دھو گے آپ کے لئے ماتر حیander لیکن میرے لئے ایک تکنیک ہے الف اور کیا ہو جائے گا نگٹیو کیا ہوتا ہے آپ چاہیں تو ہے سکتے ہیں اس کو بھئی اس کو ایسے لکھ لو ہے نیا کیا ہوگا آپ کا نیگٹیوتر آؤancheٹین آپ کا کیا ہوگا ہوا کیسے ٹیکنیک ہم نے دیکھی جو ٹی ہے وہ دیکھ رہا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا پال knapp ہوجائے گا کیسے ہیں اب کچھ کوئی سمسطیا نہیں چلو اب آگے دیکھتے ہیں اب نہیں کچھ کہ کو اور خود پڑھیا سمجھاتے ہیں یہ آپ کا ایک ایٹم ہے یہ آپ کا ایک تھا اس ایٹم کے하고 situação آپ کے ہیں اگر بات کراتے کی بات کریں کتنے پروٹون تھے ایک پروٹون دو پروٹون تین پروٹون چار پروٹون اس پریوار میں چار لوگ تھے نا چار یہ بھی سو روپے کماتا تھا یہ بھی سو کماتا تھا یہ بھی سو کماتا تھا یہ بھی سو کماتا تھا لیکن خرچہ کرنے والے کتے ایک الکٹرون دو الکٹرون تین الکٹرون یعنی کتنا سو روپے خرچہ سو روپے خرچہ سو روپے خرچہ بتائیے ان میں کمائی کتنی ہوتی تھی چار سو یعنی کہ اس پریوار میں اس پریوار میں کتنی کمائی ہوتی تھی چار سو کی کھرچہ کتنے کا ہوا تین سو کا بچا کتنا سو روپے دھن بچ گیا ان کا سو روپے ان کو اپر دھن بچا کی نہیں سو روپے اس پریوار میں دھن بچا تو یہ دھناتمک ہوگا دھناتمک ہوگیا تو یہاں پر تی ہے یہ کیا ہے آپ کا تی یعنی یہ کیٹائن ہو جائے گا یعنی کی کیٹائن میں کیا ہوتا ہے پروٹون سے یہاں پر نیٹ پوزیٹیو چارج more proton than electron یہاں پر کیا ہوگا net positive charge اس کے پر کیسا charge ہوگا positive charge ہوگا جی کیسا charge ہوگا positive charge ہوگا اور more proton than electron electron سے زیادہ proton ہوتے ہیں یہاں پر اگر katein کی بات کریں ہم کس کی بات کریں katein کی بات کریں یہاں پر میں ایک page لوں گا اور آپ کو ڈھنگ سے سمجھاؤں گا اس چیزوں کو کی katein کی بات کریں c-a-t-i-o-n katein کی بات کریں تو یہاں پر بتائیں یہاں پر ایک ہوتا ہے پروٹان ایک آپ کا کیا ہوتا ہے ایک آپ کا ہوتا ہے پروٹان ایک آپ کا کیا ہوتا ہے پروٹان اور ایک آپ کا کیا ہوتا ہے الیکٹران کیا ہوتا ہے آپ کا الیکٹران الیکٹران بتائیے دونوں میں سے زیادہ کون زیادہ کون ہوگا ہم نے کہا بھی یہ پروٹان زیادہ ہوگا کون زیادہ ہوگا پروٹان کمانے والا پلس والا زیادہ ہوگا کون زیادہ ہوگا پلس والا زیادہ ہوگا مائنس والا کم ہوگا نا تو یہ کیا ہو جائے اگر بات کرتے ہیں تو دیکھیں این میں آپ کو کتنے پروٹان دکھ رہے ہیں سو روپے یو کمائے گا 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 لیکن خرچہ کرنے والے یعنی کمائے کتنی ہے چار سو اس پریبار میں کمائے کتنی ہے چار سو لیکن خرچہ کتنا ہے 500 بتائیے کیا ہوگا سر جی ان کے اوپر 100 روپیہ کا رین ہو جائے گا کیا ہو جائے گا رین ہو جائے گا نا رین ہو جانے کا مطلب n for negative جب n for negative بولے تو کیا بھی یا negative بولے تو آپ کا n i n یعنی رین بڑھ گیا نا لون بڑھ گیا تو رین بڑھ جانے کا مطلب کیا ہو جائے گا یہاں پر n i n ہو جائے گا اب دھیان دیجئے تو net negative charge یعنی کہ جو آپ کا n i n ہوتا ہے n i n پہ n n i n n i n یہ دیکھو n i n کا مطلب negative charge اور more electron than protons more electrons than protons یعنی electrons جو ہم proton سے زیادہ کیا ہوتے ہیں یہاں پر electron ہوتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر آپ دھیان دیجئے یعنی اس میں اگر ہم دھیان دیں تو n i n کی بات کریں کس کی n i n n i n کی بات کریں n i n کی بات جب کریں گے ہم تو n i n میں آپ کا proton ہے یہاں پر کیا ہو جائے گا آپ کا proton ہو جائے گا یہاں پر کیا ہو جائے گا 있나요 electron بتائیے دونوں میں سے جائے کون یہاں پر proton یہاں پر electron دونوں میں سے جائے کون جو دونوں میں سے جائے ہوگا آپ کا electron جب یہاں پر یہ n negative ہوگا تو یہاں پر نہیں یہی والا negative ہوگا n for negative تو n i n میں اور n i n میں آپ کے ا نائن میں کون جگہ ہوگا n i n میں ہمارے neutron زیادہ ہوگا keta in میں کون جگہ ہوگا proton زیادہ ہوگا یہ کہانی سمجھ میں آئی نا دیکھو یہاں پر proton آپ کا زیادہ ہے یہاں پر پروٹون آپ کا کم ہے ہمارے الیکٹرون سے آپ پر زیادہ ہیں سیمپل سی بات ہے کمائی ان کی کچھ نہیں ہے خرچہ پورا لمبا تمبا ان کا زیادہ ہے تو پھر وہ یہ آلیسان والی بات کریں گے تو کیا ہوگا بیچارے بھوگیں گے بیچارے کیا ہوں گے آپ کے بھوگیں گے آگے دیکھتے ہم یہ کہانی ہم نے آپ کو یہاں پر سمجھا دینا چلو اب آگے دیکھیں گے یہ دیکھو کیٹائن این این یہاں بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے کیٹائن این این میں سے کیا ہوگا کیٹائن این این میں یہ دیکھو یہاں پر یہ جو الیکٹرون یہ جو الیکٹرون ہے اب میری بات دھیان سے سنیے گا یہاں پر ایک نیوکلیس ہے آپ کا اس کا سوڈیم کا اور ایک نیوکلیس آپ کا کس کا ہے کلورین کا سوڈیم کا جو ایک نیوکلیس ہے اس سوڈیم کے ایک نیوکلیس میں ہم بات کریں سوڈیم کے ایک نیوکلیس صوڈیم کا جو آپ کا وہ ہوتا ہے صوڈیم کا آپ کا ایٹومک نمبر ہوتا ہے وہ 11 ہوتا ہے کتنا ارے کتنا ہوتا ہے آپ کا 11 11 ہوتا ہے 11 کا مطلب 281 ہے نا ابھی دیکھو دو آٹھ رکھو چلو یا اس کو نا اس کو نا جیادہ میں نہیں سمجھاتے ہیں اس کو جیادہ نہیں کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتائیں نہیں کیونکہ ایٹس والوں کو تو پتا ہوگا لیکن سیونتھ والوں کو پتا نہیں ہے لیکن بتا بتا ہے چلو یہاں یہ دیکھ لو چھوٹا سہم آپ کو یہاں پر آپ کھلی اس کے پہلے آربیٹ میں کتنے الکٹرون ہے جی لو ہے نا اس کے باہر کے آربیٹ میں دے اللہی شیل میں جو یہ والی شیل میںں ہے جو یہ والا الیکٹرون ہیں یہ والا الیکٹرون اس کی باہر والی شیل میں رہتا یہ والا الیکٹرون اس کی باہر والی شیل میں رہتا اس کے پاس ایکسٹر ہے تو اس نے کیا کیا کلورین کو دے دیا کلورین کے پاس کیا ہے کلورین کا سترہ ہوتا ہے اس کو اٹھارہ کرنا ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے اپنا اٹھارہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے باہر ساتھ ہے دیکھو ایک اس کے باہر ساتھ ہے دیکھو ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ ہے اس کے پاس ساتھ ہے تو اس نے اس سے لے کر یہ والا اس نے کتنا کر لیا آٹھ کر لیا اس نے کتنا کر لیا آٹھ کر لیا جب بتائی اس کے گھر میں سے بھگا اس کے گھر میں سے ایک الیکٹرون گیا اس نے یہاں پر دیکھو ہو کیا رہا ہے اس نے یعنی سوڈیم نے اس کو ایک الیکٹرون دیا اس کو ایک الیکٹرون دیا تو اس کے گھر میں سے الیکٹرون بھگا جب اس کے گھر میں سے الیکٹرون بھگا تو یہ کیا کہلائے گا آپ بتائیں مجھے کیا کہلائے گا یہ کیا کہلائے گا کیونکہ اس کے گھر میں سے ایک الیکٹرون بھگ گیا اور جس کے پاس بھگ کے الیکٹرون گیا وہ کیا کہلائے گا آپ کا یہاں پر کیا کہلائے گا آپ کا انائن کہلائے گا یعنی یہاں پر جو یہ سوڈیم ہے یہ کیا ہے یہاں پر سوڈیم ہے تو یہاں پر سوڈیم کیٹائن ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے آپ کا انائن ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ہمارا انائن ہوتا ہے سمپل سی بات دیکھو یہ سوڈیم تھا یہ کیا تھا سوڈیم تھا سوڈیم تباہ برباد تھا ایک الکٹران اس کو اتنا تباہ کیا یہ بیچارہ کما رہا تھا پرسان ہو گیا نا تو ایسے بھی اس نے کیا اور یہ کلورین تھا اس کے پاس ایک کمی تھا اس کو ایک الکٹران چاہیے تھا تو اس نے کیا تھا یہ سوڈیم بھائی ہے سوڈیم بھائی اپنا الکٹران ہوں ہم کو دے دوتے اس نے کہا just take it please just take it don't mind if i do آپ کو کوئی دکت تو نہیں ہوگی اگر میں اس الکٹران کو لے لو جس نے کہا just take it please لے جاؤ بھاگو یاس نکل لو دھیرے سے ہم سے دور لے جاؤ ہم بھائی تباہ ہو گئے اس سے ایک دام نا تو ایک فنی وی میں ہم نے آپ کو سمجھا دیا تو کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یعنی loss of electron جس میں loss of electron ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں کیٹائین کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں کیٹائین کہتے ہیں اور جو آپ کا gain کرتا ہے electron جو gain کرتا ہے جیسے اس نے اس نے electron چھوڑ دیا تو یہ کیٹائین ہو گیا کیا ہو گیا کیٹائین ہو گیا کیٹائین کا مطلب پلس 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 کا مطلب دھن اس کا دھن بڑھے گا نا اور اس نے اس نے receive کیا بھی ان کو بڑا مجھا آ رہا ہے ایک چیز یہاں پر میں آپ کو اور بتاؤں گا ایک چیز یہاں پر اور بتاؤں گا آپ کے لیے وہ آپ کو لکھنا بہت important ہوگا وہ آپ کو لکھنا بہت زیادہ ضروری ہوگا اور وہ یہ چیز ہوگی کہ یہاں پر ہم نے atoms کی اور ions کی بات دیکھو یہاں پر اگر آپ چیتر دیکھیں یہاں پر اگر آپ چیتر دیکھتے ہیں یہ والا کہا گیا یہ والا دیکھیں یہاں پر یہ atoms تھا یہاں پر یہ atom تھا اور یہ دونوں کیا ions ہے دونوں میں تھوڑے سے انتر ہوتا ہے دونوں دکھنے میں تو آپ کو گول گول لگ رہے لیکن دونوں میں تھوڑے سے انتر ہوتے ہیں اس کا یاد رکھی items کے اور ions کی بیچ میں انتر آپ کو جاننا ضروری ہوگا یعنی دونوں چیزیں نہیں ہوتی ہے نا اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک table کے مادہم سے ہم پہلے table بنائیں گے اور اس table میں ہم کیا کریں گے اس table میں ان چیزوں کو اس table کے مادہم سے بڑھی ہمیں تو یہ ہم آپ کے جو ہے جو ہ эти اس طریقے سے اس طریقے سے آپ بھی بنائیں گے اور اس table میں آپ یہاں पر اس table میں آپ یہاں پر atom لکھیں گے یہاں پر کیا لکھیں گے atom ہے نا یہاں پر اٹم لکھیں گے اور یہاں پر کیا لکھیں گے آئین یہاں پر کیا لکھیں گے آئین ایک اٹم اور ایک آئین لکھیں گے دونوں کیا ہوتا ہے ابھی آپ کو سمجھ میں تو پیچھے آگیا ہوگا اٹم کیا ہوتا ہے اٹم ہوتا ہے کہ جز provin, ہمارے الیکٹرون اور نیوٹرون کیا how on Own Up Fresh Vietnam بلتے ہیں نا اٹم کیا ہوتا ہے اس میں الیکٹرون نیوٹرون how normal. آئین کیا ہوتا ہے جب بھی کہ 켜ahanنے summation گر اگر کوئی بھی ایٹم کوئی بھی ایٹم اپنا ایلکٹرون loss کرتا ہے یا اپنا ایلکORTếu گین کرتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے دونوں میں جب تک جیتنے نیچر میں اس کے پاس جتنا今日は کا جو نیچرے جاتا ہے جب تک ان میں ن作ote نہیں ترفی نایン کرتا ہے تب تک کوئی نیچکت سنیتے ہیں تو یہاں پہلا پوائٹ آپ کو لکھانا ہے یہاں پوائنٹ اس کا جو ہے وہ کس پوائنٹ ہے وہ آپ کو لکھنا ہوگا ایٹمز میں کو شکتے ہیں کیا ایک ایک بinent ini ایک یہ ایک watidentally یہ مرکو آیا میں اس کو لکھ نہیں ل часть اندب کن فیجan ہو جانے ہیں یہ نیوٹرل ہوتے ہیں ان کے پاس یہ کیسے ہوتے ہیں آپ کے نیوٹرل ڈینگ آ別وından جا نیوٹرل ہوتے ہیں یعنی ان کے پاس کچھ چیز نہیں ہوتا یہ اللہ کیا ہوں گی آپ کے نیوٹرل ہوں گے یہ ہوگی نیوٹرل ہونے والے ہوتے ہیں نا去 ٹھوٹا لکھنا چیزیں جے ترینی ایٹرٹ لکھنا ہوتا ہے çünkü چارڈ ہوتえ ہی چارج کیسا چار یا تو یہ پوزیٹی ہوں گے یا تو کیسے ہوں گے نیگٹی ہوں گے نا اگر ایلکٹرون انکو ملا اگر انہوں نے الیکٹرون گین کیا تو نیگٹیو گین یعنی الیکٹرون آیا نہیں خرچہ آگیا نا تو ریڈ بڑھ جائے گا اور الیکٹرون بھگا دیا ہٹا دیا تو کیا ہو جائے گا پوزیٹیو ہو جائے گا کیا ہو جائے گا آپ کا پوزیٹیو ہو جائے گا چلیے آگے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اچھا اس میں دیکھتے ہیں کی سیم سیم نمبر آف جو میں نے باتیں وہاں بولی ہے نا اسی کو بس لکھوا رہا ہوں سیم نمبر آف پروٹونز سیم نمبر آف پروٹونز یہاں پر پی اور ای لکھ دیتا رہا ہوں نا سیم نمبر آف پروٹونز اینڈ آپ لوگ پورا لکھلے گا and electron سیم نمبر آف پروٹونن لوگ پروٹون ए tuo js f اینڈ ileięcy یعنی پروٹونز اور الیکٹروز کا نمبر کیا ہوگا سیم ہوگا لیکن کیا ایسا یہاں پر ہوتا ہے جی نہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے d defend Japan ڈی فرینت different numbers of different numbers numbers of proton and electron یہاں پر proton اور electron کے سنکھیوں میں آنتر ہوتا ہے یا تو proton جادہ ہوگا electron کم یا تو electron جادہ ہوگا proton کم نا یہاں پر بات کرتے ہیں یہاں پر جو ہوتا ہے یہاں پر یہ کیا ہوتا ہے یہاں پر یہی دو چیزیں ہیں یہاں پر یہی دو چیزیں ہیں اچھا یہ ایک اور چیز number of number of proton number of proton defines defines its element اس کہانی کو سمجھئے number of proton defines its element یہاں پر جو number of proton یہ element decide کرتا ہے کون سا element ہوگا ادھارن جیسے اچھا ایک بار دیارا proton ہم ایسا کام پر سنٹرن ہوتا ہے اگر ایک proton تو باہر بھی ایک electron ہوگا BEC ایٹم ہم یہاں پر کیا بنا رہے ہیں ایٹم اگر بنا رہے ہیں اگر ایک ایٹم بنا رہے ہیں تو ایٹم کی پہلی سرٹ کیا ہے کہ proton اور electron دونوں کی سنکھیں کیسے ہوں گے برابر ہوں گے پروٹان اور جو ایک پروٹان ہوگا اور یہ کیا ہوگا الیکٹران دونوں آپس میں کیسے ہوں گے برابر ہوں گے برابر ہوں گے تو اندر ایک پروٹان باہر ایک الیکٹران ہے نا تو یہ کیا ہو جائے گا یہ آپ کا ہائیڈروجن ہو جائے گا کیا ہو جائے گا آپ کا ہائیڈروجن یہ کس کا ایٹم ہو جائے گا ہائیڈروجن کا ایٹم ہو جائے گا کس کا ایٹم ہو جائے گا ہائیڈروجن کا اچھا میں نے کہا اچھا سر جی آچھا آپ بتائیے اگر آپ کا ایک اس میں ہے اس میں دو پروٹون ہے کتنے پروٹون ہے آپ کے سنٹر میں دو پروٹون ہے اگر یہاں پر دو پروٹون ہے اور اس کو ایٹم ہے یہ آئین نہیں ہے یہ کیا نہیں ہے آپ کا آئین نہیں ہے یہ ایٹم ہے تو بتائیے یہاں پر کتنے الیکٹرون ہو جائیں گے جی یہاں پر آپ کے دو الیکٹرون ہونے چاہیے ایک الیکٹرون ادھر نیگٹیو ادھر نیگٹیو ہاں سر یہ ہو گیا تو بت سر جی ان کا ہاں اچھا کہا اگر مالی جی سر کسی کے کسی ایٹم کے سینٹر میں تین پروٹان ہیں کسی ایٹم کے سینٹر میں کتنے پروٹان آپ کے تین پروٹان ہیں اور یہ ایک ایٹم ہے یہ کیا ہے آپ کا ایٹم ہے آئین نہیں ہے کیا یہ آئین ہے میں نے بولا نہیں سر آئین نہیں ہے ایٹم ہے کہ جب آئین نہیں ہے تو ایک کام کرو یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر آپ کو تین کے تین الیکٹرون بیٹھانے پڑھیں گے تو پہلا الیکٹرون ادھر ہو گیا دوسرا الیکٹرون ادھر ہو گیا اچھا پہلے میں دو ہی الیکٹرون آئیں گے تو تیسرا الیکٹرون آپ کا کدھر ہو گیا ادھر ہو گیا یہ آپ کا تیسرا الیکٹرون ہو گیا تو کہہ سر یہ بھی کسی کا ایٹم بنا گیا ہاں یہ کس کا بنا یہ لیتھیم کا بنا ہے نا یہ کس کا بنا آپ کا لیتھیم کا بنا گیا اچھا کہہ سر یہ بتائیے آپ بار بار کریں ایٹم ہے کہ آئین ہے کا دیکھو ابھی یہ ہائیڈوجن ہے نا ابھی کیا یہ ہائیڈوجن ہے ابھی ایسا ہو کہ اس کا ہائیڈوجن کا جو الیکٹران ہو یہ یہاں سے نکل جائے یہاں سے کیا ہو جائے آپ کا نکل جائے جب یہاں سے نکل جائے گا نا تو یہ ہائیڈوجن کا کیا ہو جائے گا آئین ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ہائیڈوجن آئین ہو جائے گا کیا ہو جائے گا یہ آپ کا پروٹون اور الیکٹرون کی سنخیہ برابر ہوئی کیا کیا برابر ہوئی جی نہیں ہوئی جس چیز میں جس ایٹم میں جب بھی کسی ایٹم میں پروٹون اور الیکٹرون کی سنخیہ برابر نہیں ہوتی ہیں پروٹون اور الیکٹرون کی سنخیہ آپ کی برابر نہیں ہوتی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے آئین ہوتا ہے اگر یہ ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن کا ایک الیکٹرون بھگ گیا تو یہ ہائیڈروجن کا آئین ہو جائے گا کیا ہو جائے گا آئین ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں وہی چیز ہم کو آکے آگا ماں لو یہ ہے ایٹم ہے تو یہ لیتھیم ہے ابھی اس کا بیچارہ biličتران بھگ جائے ایک الیکٹرون بھگ جائے تو اس کے پر ایک پلس چارڈ ہو جائے گا کی نہیں ہو جائے گا آئین سر ایک پلس مطلب سمجھیں اگر کہا اگر دیکھو ایسا ہے یہ لیتھیم ہے نا اب اس کو نیو سادھان سمجھو ابھی سمجھ میں آ جائے گا یہ لیتھیم ہے ہم نے کہا لیتھیم میں کتنے پروٹان آپ کے ایک پروٹان دو پروٹان تین پروٹان ہیں نا اور اس کے پاس الیکٹران کتنے ہیں الیکٹران آپ کے ایک الیکٹران دو الیکٹران اور یہاں پر ایک اس میں ہیں اس میں تین الیکٹران نا یہ بیچارہ سو 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 کما کتنا روپے رہا ہے سو 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 یعنی تین پروٹان کتنا تین سو روپے کما رہا ہے اور یہ ایک دو تین تین الیکٹران خرچہ کتنا کر رہا ہے تین سو کر رہا ہے بچ کتنا رہا ہے اس کے پاس 0 روپے بچ رہا بچ رہا ہے کیا کچھ نہیں دھن کوئی بچ رہا نہیں بچ رہا میں نے کہا ابھی اس کا ایک الیکٹرون یہاں سے بھاگ جائے یہ ایک الیکٹرون یہاں سے کیا ہو جائے آپ کا ایک الیکٹرون یہاں سے بھاگ جائے جب یہاں سے ایک الیکٹرون بھاگ جائے گا اب بتائیں اس کے پاس خرچہ کتنا بچے گا اس کے پاس جو خرچہ بچے گا وہ خرچہ ہوگا آپ کا 200 روپے کتنا خرچہ ہوگا یہاں پر دو سو کا خرچہ ہوگا جب دو سو کا خرچہ ہوگا بتائے کتنا روپے اس کے پاس بچا ایک سو روپے بچا کی نہیں بچا یعنی لیتھی ام کے اوپر کچھ پیس دھن بچا لیتھی ام کے اوپر کچھ دھن بچا یہی چید نے لکھیا میں نے بولا لیتھی ام کے اوپر دھن بچا جی بلکل تو یہ آئین ہو جائے گا یا آپ کا کیا ہو جائے گا آئین تو آئی ہو آپ کو ابھی یہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ آپ کا ایٹم کیا ہوتا ہے اور آئین کیا ہوتا ہے سمجھ میں آیا ایک نہیں آیا ایٹم اور آئین میں انتر سمجھ میں آیا بھائی اگر آپ کا پروٹان پلس نیوٹرون پروٹان اور الیکٹرون اگر آپ کا پروٹان اور الیکٹرون دونوں برابر ہے تو وہ ایٹم ہوگا لیکن اگر کہیں پروٹان اور الیکٹرون کی سنکھیاں اوپر نیچے ہے کم زیادہ ہے کم بیسی ہے تو وہ کیا ہوگا آپ کا اگر آپ کا پروٹان اور الیکٹرون آپ کا کم یا زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا آپ کا کم ایک منٹ آپ کا پروٹان یہ تھوڑا سا جگہ دو تو بتائیں تو چلو یہاں پر لے لیتنے دیکھو اگر آپ کا اگر آپ کا پروٹان اور الیکٹران یہ دونوں برابر ہوا ہے نا تو اگر یہ دونوں برابر ہو تو کیا ہوگا یہ ایک ایٹم ہوگا یہ کیا ہوگا آپ کا یہاں پر ایٹم ہوگا لیکن اگر یہاں پر ہم بات کریں پروٹان اور الیکٹران یا تو پروٹان زیادہ الیکٹران کم یا تو الیکٹرون زیادہ پروٹون کم ایسی کنڈیشن ہوئی تب یہ کیا ہوگا تب یہ آئین ہو جائے گا کیا ہو جائے گا آپ کا آئین ہو جائے گا آگے ہم دیکھیں گے ہائیڈروجن آئین کو کس کو دیکھیں گے ایچ پلس ہائیڈروجن آئین یہ فگر سمجھ میں آیا تھا اگر نہیں آیا تھا یہ تو یہی پہ میں نے سمجھایا نا یہی پہ سمجھایا گے نہیں سمجھایا اس کو جب ہائیڈروجن کا ایک ایٹم بھاگ گیا تھا اب اب اس چیزوں کو سمجھنا آپ کے لئے بہت ہی سرل ہو جائے گا اب اس چیز کو سمجھنا آپ کے لئے بہت ہی آسان ہو جائے گا بہت دھیان لگائیے اور آرام سے سمجھتے جائے کوئی پرابلم آپ کو ہونے والی اب نہیں ہے اچھا ہائیڈروجن آئین کو ایچ پلس سے دکھاتے ہیں ہائیڈروجن آئین کو کس سے دکھاتے ہیں ایچ پلس سے کیوں دکھاتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہائیڈروجن کے سینٹر میں کتنا پروٹان تھا ایک ہی پروٹان تھا اور بیچارک پاس باہر کیا الیکٹران تھا ایک کیا الیکٹران تھا اپنا ایک بندہ کماتا تھا اور ایک خرچ کرتا تھا یہ الیکٹران یہاں سے بھگ گیا یہ الیکٹران یہاں سے کیا ہو گیا اب جو بیچارہ ہائیڈروجن تھا پہلے تو یہ ہائیڈروجن کا ایٹم تھا کیوں کیونکہ یہاں پہ پروٹان اور الیکٹران پروٹان اور الیکٹران دونوں کیسے تھے برابر تھے لیکن ابھی یہاں سے یہ الیکٹران بھاگ گیا یہاں سے یہ الیکٹرون کیا ہو گیا بھاگ گیا جب یہاں سے یہ الیکٹرون بھاگ گیا تو یہ کیسا ہو گیا آپ کا اس کے اوپر ایک پلس یعنی اس کے اوپر ایک دھن زیادہ جڑ گیا ایک پلس اس کے اوپر زیادہ جڑ گیا ایک دھن اس کے اوپر زیادہ جڑ گیا تو یہ کیسا ہو گیا آپ کا ایچ پلس ہو گیا نا آئین ہو گیا اور کیسا آئین ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گا آپ کا کیا ہو جائے گا آپ کا A H plus H plus is a nucleus of a hydrogen یہ ایک hydrogen کا ایسا nucleus ہوتا ہے hydrogen atom that has been separated from its electron یعنی کہ ایک جو H plus ہوتا ہے A H plus Et H plus is the nucleus of a hydrogen atom یہ ایک hydrogen atom کا ایسا nucleus ہوتا ہے that جو یہ جو H plus ہے وہ ایک hydrogen کا وہ وہ atom ہے جو اپنے electron سے separate ہو گیا الگ ہو گیا اس کا electron اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا اس کا الکٹرون اس کو چھوڑ کے کیا ہو گیا بھگ گیا دا آئیسولیٹڈ ہائیڈروجن آئین ڈینوٹ بائی دا سیمبل ایچ پلس جو آئیسولیٹڈ جو الگ الکٹرون تھا اسے کس سیمبل میں دکھائے جاتا ہے ایچ پلس میں دکھائے جاتا ہے اور اس کے تھوڑا ہم کس کو دسکرائب کرتے ہیں پروٹان دیکھو ایچ پلس کا مطلب یہاں بچا کون اس پریوار میں ایچ پلس کا مطلب کون بچا پروٹان ہی نہ بچا جی کون بچا پروٹان ہی نہ بچا تو ایچ پلس کو ہم کیا دکھاتے ہیں اگر ہم کو کہیں پروٹان بتانا ہو تو چاہے آپ پروٹان بتا دو چاہے آپ کیا بتا دو ایچ پلس بتا دو چاہے آپ پروٹان بتا دو چاہے ایچ پلس بتا دو دونوں کی بات ایک ہی ہے کیونکہ دونوں سے کنڈیسن سیم ہی ہو رہتی ہیں چلیے اب یہ کہانی سمجھ میں آپ کو آئی ایچ پلس کیا ہوتا ہے ایچ پلس کیا ہوتا سمجھ میں آیا ہے دیکھو ایچ پلس میں آپ کا جب ہمارا ایچ ہائیڈروجن تھا ہم نے کہا ہائیڈروجن کے ایٹم کی بات ہو ہائیڈروجن میں ایک پی ہوتا تھا اور باہر ایک کیا ہوتا تھا آپ کا ای ہوتا تھا باہر آپ کا ایک کیا ہوتا تھا ایک ادھر پی ہوتا تھا ایک آپ کا ادھر کیا ہوتا تھا پی ہوتا تھا اور یہاں پر باہر ایک کیا ہوتا تھا ای ہوتا تھا الیکٹران ہوتا تھا نا یہ مائنس تھا یہ بچارہ پوجیٹیو تھا یہ الیکٹرانو اس کو چھوڑ کے بھگ گیا الیکٹرانو وہاں ایک دگا دے کے کیا ہو گیا بھاگ گیا یہاں سے اب یہ بچارہ اکیلے بچا تو یہ جو اکیلے بچا اسی کو کیا کہا گیا ہائیڈрوجن آئین کہا گیا کونسا آئین کہا گیا ہائیڈروجن کیسا کیٹ آئین تو چاہے آپ اسی پروٹان کو یا تو ہائیڈروجن ایچ پلس لکھ دو یا تو پی پلس لگ دو دونوں بات سیم ہی رہتی ہے نا آگے ہم دیکھتے ہیں ہائیڈروجن آئین فارمولا ان ایکوئیس سلوسن اگر کسی ہائیڈروجن آئین کو جیسے مال لو یہ بیچارہ ہائیڈروجن آئین تھا یہ کیا تھا ہمارا ہائیڈروجن آئین تھا ہے نا اس کو ایچ ٹو او کے ساتھ آپ نے کیا کیا ملا دیا تو کیا ہو جائے گا ایچ ایک ایچ یہاں ایک ایچ یہاں تو کیا ہو جائے گا ایچ تھری او ہو جائے گا ہائیڈروجن آئین بلتا ہے گا نا آرہی بلس ایچ تری او نا آ آگزو نیام آرہی اوگزو نیام آئین کرتی ہے ہائیڈروجان آئین ایٹھا ہو نین آور کیا ہو جائے کا بتاتے ہیں ہائرٹو انہوں سے ساں موم گفتا ہے آرہی جانی ایچ اور water solution is used to determine a substance acidity بات دھیان سے سنیے گا the amount of hydrogen کسی بھی hydrogen ion کا hydrogen ion کسی بھی hydrogen ion کا جیسے یہ پانی تھا یہ کیا تھا آپ کا پانی تھا یہ کیا تھا آپ کا پانی تھا اس میں جو hydrogen ion جو بھی ملائے جائیں گے ان hydrogen ion کا تو وہی the amount of hydrogen ion یہاں پر میں اس کو صاف کرتا ہوں دھیان سے سنیے یہاں ایسیڈ کیسے بنے گا یہ آپ کو دیکھنا ہے کیسے ایسیڈ بنتا ہے یہ دکھا رہے ہیں آپ کو سنیے the amount of hydrogen ion یعنی جو یہ hydrogen ion ہے اس کا amount in a water solution ایک water solution میں جو یہاں پر بنا ہوا ہے is used to determine a substance acidity ایک substance کی acidity دکھانے کے لئے کام آتا ہے یعنی اب بھی دیکھتے آگے the higher the higher the hydrogen ion concentration the more acidic the solution and the lower the pH یعنی کہ سنو اگر کسی پانی میں اگر کسی پانی میں ہم بات کریں اگر کسی پانی میں یعنی کہ ایک جو water ہے یہ پانی ہے نا اس پانی میں اگر اس پانی میں ایچ پلس آئین بہت زیادہ ہے ایچ پلس آئین ایچ پلس آئین ایچ پلس آئین یہ ایک پانی ہے یعنی solution ہے اس solution میں ایچ پلس آئین کیا ہے بہت زیادہ ہے high 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 amount میں بہت زیادہ ہے نا تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کا یہ high acidity ہو جائے گا یہ کیسے ہوگا high acidic ہوگا کیسے ہوگا آپ کا high acid یعنی strong acid اگر strong acid ہو اس کا pH بتاؤ لو ہوگا کی high کم ہوگا کی زیادہ بھر جیرو ہوگا کی چودہ جیرو ہوگا نا تو کم ہوگا کیا ہوگا pH اس کا کیا ہوگا لو ہوگا پی اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب pH میں نے آپ کو وہاں پہ بتایا تھا میں جب آپ کو pH بتا رہا تھا last class جب میں نے آف کرنے میں last class جب میں بند کیا last class کو بند کرتے وقت میں نے آپ کے سامنے ایک فارمولا لکھا تھا pH کا last class کو بند کرتے وقت میں نے آپ کے سامنے ایک فارمولا لکھا تھا اور وہ فارمولا اگر آپ کو یاد ہو تو آپ اس کو دھیان دیجئے گا وہاں پر میں نے h کی ہی بات کی تھی اور فارمولا اس کا آپ کا کیا تھا pH is equal to minus log h plus minus log کیا تھا h plus وہاں میں نے اس کو نہیں بتایا تھا وہاں میں نے اس کو اسی لئے نہیں بتایا تھا کیونکہ مجھے آپ کو پہلے h plus تو بتانا تھا تو یہاں پر h plus کیا ہے h plus بھئیہ یہی ہے h plus کیا ہے h plus اسی h کی سنکھیا ہے اسی h کتنا h iron اس میں ہے h plus iron ہے اسی کا log نکال کے ہم pH value نکالتے ہیں اسی کا log نکال کے کیا نکالتے ہیں ہم pH value نکالتے ہیں سمجھ رہے آپ یعنی کی آپ کا h plus وہاں پر کتنا ہے تو اس کی pH value نکالتے ہیں اب اس کو میں نہیں بتاؤں گا آپ کو نہیں تو اب اس کے آگے نہیں سمجھنا بس آپ کو h plus یعنی اس کیونکہ کچھ لوگوں کو دماغ میں ہوگا رہے ہیں سر آپ نے پلک دیا بتایا نہیں یہاں پر h plus یعنی کسی solution solution میں یاد رکھئے کسی solution میں جتنا زیادہ آپ کا h plus ہوگا کسی solution میں جتنا زیادہ h plus ہوگا وہ اتنا زیادہ کیا ہوگا آپ کا cd becomes اور جتنا کم حق پلس ہوگا جتنا کم کسی بھی solution میں یہ ایک solution یہ کیا آپ کا pamاتہ solution ہے اس میں آپ جتنا زیادہ ایسے ایسے ہائی یعنی جتنا زیادہ ایسے پلس پورا ہائی جتنا زیادہ ایسے پلس لگائیں گے وہ اتنا کیا ہوگا آپ風 رجائے ئRat اگر آپ کم ایج پلس رکھتے ہیں اگر اس میں کم ایج پلس پایا جاتا ہے تو کیا ہوگا آپکا یہ اتنا ویق حاصل ہوگا یا آپ کا ویقی ایج اسfter ہوگا آپس ایسے سمجھ سکتے ہیں بہت آسانی سے ناا آچھا تو یہ اور اس کا اچھا اس ٹران گیسی اس کا پی ایج کیسا ہوگا بھی آپ کا اس کا پی ایج کیسا ہوگا coloca ins کا کیا ہوگا لو ہوگا اس کا پی ایج کیسا ہوگا اس کا پی ایج ہائی ہوگا اس کا پی ایس کیا ہوگا آپ کا ہائی ہوگا اس کا پی ایس کیا ہوگا لو ہوگا اور پی ایس مطلب کیا ہوتا ہے مائنس لاغ ایچ پلس ہوتا ہے مائنس لاغ کیا ہوتا ہے ایچ پلس اور ایچ پلس کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ایچ پلس انہی ایچ کی ماترہ ہوتی ہے انہی ایچ کی ماترہ ہوتی ہے ایچ پلس یہ کہانی آپ کی ایچ پلس آئین کی تھی آگے ہم بات کرتے ہیں ہائیڈروکسائیڈ آئین کی کس کی بات کریں گے ہائیڈروکسائیڈ کی ہائیڈروکسائیڈ کیا ہوتا ہے او ایچ اچھا اس کو کس سے ڈینوڈ کرتے ہیں او ایچ مائنس سے نا او ایچ مائنس سے او ایچ مائنس سے ڈینوڈ کرتے ہیں اس کو ہائیڈروکسائیڈ کو تو او ایچ مائنس is a ڈائی ایٹومک آئین ڈائی ایٹومک ڈائی ایٹومک کا مدب ڈائی کا مدب کیا ہوتا ہے آپ کا دو دائی کا مدب کیا ہوتا ہے آپ کا دو تو جس میں دو ایٹم ہوتے ہیں کتنے ایٹم ہوتے ہیں دو ایٹم ہوتے ہیں دیکھو یہاں پر او ہے اور ایچ ہے او فر کیا ہے آپ کا اوکسیزن او فر کیا ہوتا ہے آپ کا اوکسیزن ایچ فر کیا ہوتا ہے آپ کا ہائیڈروجن ہائیڈروجن کیا ہوتا ہے آپ کا ہائیڈروجن نا تو ایک ایٹم آپ کا اوکسیزن کا ایک ایٹم آپ کا کس کا ہائیڈروجن کا تو ڈائی اٹومک ہو گیا کیا ہو گیا یہ ڈائی اٹومک تب اس کو دو ہی ڈائی اٹومک کا مدب دو ہی پر ماند ہوتا ہے چلو ہاں دو ہی پر ماند ہوتا ہے تو او ایچ مائنس is a ڈائی اٹومک این این with chemical name hydroxide ion یا hydroxyl یا hydroxyl radical یا hydroxyl radical یعنی کی جو او ایچ مائنس ہوتا ہے اس کا chemical نام کیا ہوتا ہے تو hydroxide ion ہوتا ہے یا iron این یہاں پر کیا ہے hydroxide ion ہے یا تو اس کا chemical name hydroxide hydroxyl hydroxyl یا hydroxyl radical یا hydroxide ion یا آپ سمجھئے hydroxide ion یا hydroxyl radical it consists of a hydrogen and an oxygen atom which are held together by covalent bond آپ کہانی میری دھیان سے سننا یہاں پر تیسرا سب نکل گیا گیا covalent bond کس کا سب نکل گیا گیا covalent bond insky میں نہ کہہ NHS isiert ion اس میں ایک ایٹم ہوتا ہے آپ کا hydrogen ایک ایٹم آپ کا ہوتا ہے hydrogen ایک ایٹم آپ کا ہوتا ہے oxygen کس کا ہوتا ہے oxygen north ایک ایٹم آپ کا hydrogen ہوتا ہے ایک ایٹم آپ کا oxygen دونوں آپ کے جو دونوں آپ کا atoms ہیں ایک ایٹم hydrogen گزن کا اور ایک اٹم جو اوکسیجن کا ہے دونوں آپس میں ایک bond سے جڑ ہو ہوتا ہے کس سے جڑوں بوڑن باند کا مطلبان بندھن جو رشتہ بندھن یہ نا یہ باند کا مطلبان بندھns تو جو ان کے بیچ کا جو باندھن دیں Hein costing Comp 없습니다 کہتے ہیں کیسا Congrats. où went wanted to Alexoked才 config owner Lakes qui�� یہ کیا تو پہلے bakovimento بتائیں تب اس پر پس پیچھ پر دوبارہ آمیں تو سنیے کوistling bound کے بعد اگر منتوجہ تیاری ساتھ آئے گرSerہ ہے نا کیا ہوتا ہے کوولینٹ بان دے ابھی ایسا ہے میں آپ کو کوولینٹ بان سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جی بلکل چلے ٹھیک ہے ساری تیاری ساتھ آیا نا ہاں بالکل آئے سنو جیسے دیکھو ہم آپ کو بتائیں ایسا ہوتا ہے اس میں کی جیسے آپ کا ایک ایٹم تھا ایک ایٹم کیا تھا آپ کا اے آپ کا ایک ایٹم اے تھا ایک ایٹم اے تھا اس کے باہر جو ہے یہ ایک ایٹم آپ کا اے تھا اس کے باہر آپ کا یہ الیکٹرون یہ کیا تھے آپ کے الیکٹرون تھے نا اور اچھا اور ایک ایٹم تھا آپ کا بی ایک ایٹم آپ کا کیا تھا بی ہے نا یہ بڑا کریں ایک ایٹم آپ کا تھا بی اس کے باہر بھی کچھ الیکٹرون تھے اس کے باہر بھی کچھ کیا تھے آپ کے الیکٹرون تھے یہ کیا کریں یہ دونوں کے دونوں اپنا ایک ایک الیکٹرون شیئر کر کے کیا کریں خود سے ریلیٹ کر لیں ایک ایک شیئر ایک ایک الیکٹرون کیا کریں ریڈیٹ کرنے تو ان کے بیچ میں جو جتنا مطبقی ایک دم ایک وال شیرنگ ایک وال شیرنگ آف الیکٹرون یا ایک وال بانڈنگ جو ہوتی ہے اسے ہم کوویلنٹ کہتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں دیفنیشن تب سمجھ میں آئے گا آہ کوویلنٹ بانڈ is a format by ایک وال شیرنگ آف الیکٹرون یعنی کہ اگر ایک الیکٹرون اس نے دیا ہے نا ایک الیکٹرون اس نے دیا تو ایک الیکٹرون یہ بھی دے گا اگر اس نے دو الیکٹرون دیا تو یہ بھی کتنا الیکٹرون دے گا دو ہی الیکٹرون دے گا اگر اس نے تین الیکٹرون دیا ادھر سے تو ادھر سے بھی کتنا الیکٹرون آئے گا آپ کے پاس تین الیکٹرون ہی آئے گا نا تو ہوئی equal from both participating atoms یعنی جو دونوں کے دونوں participating atoms ہے جو دونوں atoms ہوتے ہیں وہ دونوں atoms کیا کریں گے equal sharing of electron کریں گے چاہے وہ یہ میں نے یہاں پر ایک ہی بات کی یہاں پر ہم نے بی کی بات کی اگر اے نے اس کو دو electron دیا تو یہ اس کو کتنے اگر یہ بھی اس کو دو electron دیتا ہے اگر اے نے اسے کتنا electron دیا دو اور بی بھی ایک کو دو electron دیتا ہے تو جو دونوں کے بیچ میں ہے وہ covalent یعنی سہ سنیوجک سہ سنیوجک بند سہ سنیوجک بند جی بلکل اس کے ہندی یہ ہوتے ہیں سہ سنیوجک بند نا سہ سنیوجک کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں کا برابر برابر سہیوگ ہے دونوں کا برابر سنیوجن ہے دونوں کا برابر coagulation ہے دونوں کا برابر کا support ہے تو اسی کو covalent bond کہتے ہیں نا یعنی جتنا electron یہ جتنا electron یہ اس کو دے گا اتنا electron یہ اس کو دے گا نا یعنی کہ دونوں کا جو ہے الیکٹرون کی number of electron یا sharing of electron equal ہیں اس کو also known as molecular bond اس کو کس نام سے جانا جاتا ہے molecular bond کے نام سے جانا جاتا ہے covalent bond کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے equal sharing of electron جب بھی کبھی بھی کوئی بھی دو ایٹم دو ایٹم یا دو سے زیادہ ایٹم جو بھی ہیں کبھی بھی دو ایٹم اگر آپ کے equal sharing of electron کرتے ہیں یعنی دو الیکٹرون یہ بھی اس کو دے رہا ہے تو یہ بھی اس کو کتنا الیکٹرون دے رہا ہے دو الیکٹرون دے رہا تو وہاں پر جو بھی bond ہوگا جو بھی ان کے بیچ میں بندھن ہوگا وہ آپ سے سہیوک سے بنا ہوگا کہ دونوں برابر ہیں تو ان کے بیچ کا bond جو ہے کوویلنٹ bond ہوگا دیکھتے ہیں کوویلنٹ bond کی بات کریں دیکھیں یہاں پر a تھا یہاں پر b تھا آپ کا یہاں پر a تھا یہاں پر کیا تھا b تھا a نے اس کو بھی یہ ایک الیکٹرون اس کا یہاں تھا اس کا ایک electron یہاں تھا نا دیکھ رہے ہیں آپ دھیان سے دیکھئے گا یہ a تھا یہ b تھا اس کا ایک electron یہ رہا اور اس کا ایک electron یہ رہا نا آگے دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوگا یہاں پر جب دونوں کو جوڑا جائے گا تو اس کے دونوں electron یعنی unparent valence electron یعنی دونوں کا pairing نہیں بناتا دیکھو یہاں پر دو کا جوڑا ہوگا اچھا کہیں گے سر دونوں جوڑے گا کیوں سب سے پہلی بات دونوں جوڑے گا کیوں بھی یا دونوں جڑے گا جوڑا بنانے کے لئے ہم ایسا چیزیں جوڑے میں اچھی لگتی ہیں جوڑا جس کا نہیں بنا ہے بھگوان کیا سے نہیں بنا وہ بچار ہے جندگی کیسے کاٹے ہوئی جانے نا سنیے تو یہاں پر دیکھو ایک جوڑا یہ الیکٹرون کا ہو گیا ایک جوڑا جو ہے وہ آپ کے یہاں پر دیکھو یہ دو الیکٹرون کا یہاں پر جوڑا ہو گیا دو الیکٹرون کا جوڑا آپ کا آئیں دو الیکٹران کا جوڑا آپ کا دیکھو یہاں پر ہو گیا دو الیکٹران کا جوڑا آپ کا یہاں پر ہو گیا دو الیکٹران کا جوڑا کہاں ہو گیا یہاں ہو گیا ایسے ہی دیکھو اس کا بھی جوڑا ہو گیا ہے اس کا بھی ایسے جوڑا ہو گیا ہے اور اس کا بھی ایسے جوڑا ہو گیا ہے نا اس کا بھی آپ کا کیا ہو گیا ہے جوڑا ہو گیا ہے لیکن دیکھ رہے ہیں اس کا ان دونوں کا کوئی جوڑا ہی نہیں ہے ان دونوں کا بیچاروں کا کوئی جوڑا نہیں ہے یہ اس کو تا کر رہے ہیں وہ اس کو تا کر رہے ہیں کہا بھئیہ دیکھ کر رہے ہو آؤ پریوار ایک کرتے ہیں دونوں لوگ جوڑا بنا لے بہت صحیح بنا لو جوڑا تو بھئیہ یہاں پر کیا ہے کہ دونوں نے پہلے ہی انپیر تھے یعنی ان کا پیر ان کا جوڑا نہیں بنا ہوا تھا بعد میں انہوں نے کیا شیرنگ گلدی دونوں نے دونوں نے آپس میں سہمتی جتا لی دونوں نے آپس میں شیرنگ گلدی جو بھی کہانی تھی وہ ہو گئی تو دیکھو ایک جوڑا ان کا یہ بن گیا یہ ہے اس پریوار میں ایک جوڑا ان کا بن گیا اس پریوار میں ایک جوڑا ان کا بن گیا اس پریوار میں ایک جوڑا ان کا بن گیا اس میں ایک جوڑا ان کا بن گیا جو پہلے سے یہ پہلے سے بنے ہوئے تھے اور ان دونوں نے بھی بھئیہ اپنا بات چیت کر کے سیٹیلمنٹ کر کے اپنا جوڑا بنا لیا یعنی یہاں پر جو ہے ان کے جوڑے بن گئے اپنا کوویلنٹ molecule تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا بن گیا آپ کا covalent molecule آپ کا بن کر تیار ہو گیا یعنی یہاں پر دیکھتے ہیں اس نے اس کو کتنا یعنی اے نے اسے کتنا electron دیا جی بالکل ایک electron دیا نا اور اس نے اس کو کتنا electron دیا اس نے بھی اس کو ایک electron دیا دونوں میں بتاؤ اے electron برابر شیئر ہو رہے نا تو یہ covalent bond ہوگا ان کے بیچ میں کونسا bond ہوگا آپ کا covalent bond ہوگا a bond in which two atoms دیکھتے ہیں a bond a single pair of electron ان کو single covalent اگر کسی بھی اگر کسی بھی آپ کے ایٹم میں single pair of electron مدب single pair of electron شیئر ہوتے ہیں یعنی single pair of electron کا مدب ایک electron یعنی single pair یہاں پر دیکھو single pair of electron کتنا پیر ہے یہاں پر یعنی دونوں ایٹم کی بیچ میں single pair share ہو رہا نا یہاں پر دیکھو ارے بھائی ان کا single pair of electron تو اس کو single covalent bond بولتے ہیں کون سا bond بولتے ہیں single covalent bond بولتے ہیں نا چلیے ابھی آگے ہم دیکھتے ہیں یہ آپ کا covalent اچھا اب یہاں پر ہم ایک بار return آتے ہیں اس کے بعد آپ کو سمجھاتے ہیں دیکھو یہاں پر hydroxide ion میں کیا ہوتا ہے hydroxide ion میں بھی ہم آپ کو اب یہاں پر بتاتے ہیں دیکھو جو h ہوتا ہے hydroxide ion جو h ہوتا ہے h کی باہر کتنا electron ہوتا ہے ہم نے آپ کو بتایا ایک electron ہوتا ہے ایک الیکٹرون ہوتا ہے اس کے پاس کتنا الیکٹرون ہوتا ہے ایچ کے پاس بچاریک پاس اپنا ایچ کے پاس اپنا ایک ہی الیکٹرون ہوتا ہے کتنا الیکٹرون ہوتا ہے ایک سنگل الیکٹرون ہوتا ہے نا وہاں ہی پہ اگر ہم بات کریں اوکسیجن کے پاس کس کے پاس اوکسیجن کے پاس تو اوکسیجن کے پاس کافی الیکٹرونز ہوتے ہیں نا اوکسیجن کے پاس اندر تو اس کے دو ہی ہوتا ہے لیکن باہر ایک دو تین چار پانچ چھے کتے ہوتے ہیں اس کے چھے الیکٹرون اس کے باہر ہوتے ہیں دو الیکٹرون اس کے اندر ہوتے ہیں چھے الیکٹرون باہر ہوتے ہیں دو الیکٹرون اس کے کہاں ہوتے ہیں آپ کے اندر ہوتے ہیں ایسے میں یہ کیا کرے گا یہ اس سے خالی ایک ہی یعنی یہ اس کو ایک الیکٹرون دے گا اور ایک ہی الیکٹرون کا شیئرنگ ہوتا ہے اس کے کتنے الیکٹرون کا شیئرنگ ہوتا ہے تو ان کے بیچ میں جتنا یہ ایک الیکٹرون ہائیڈروجن ان کو دے گا اور ایک الیکٹرون ان سے اوکسجن لے گا تو ان کے بیچ میں جو الیکٹرون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوولینٹ ہوتا ہے کیسا بانڈ ہوتا ہے کوولینٹ ہوتا ہے ایک وال شیئرنگ آف الیکٹرون ہوتا ہے نا چلیے آپ کو کوولینٹ بانڈ سمجھ میں آگا جس میں ایک وال شیئرنگ ہوتی ہے الیکٹرون کی چلو آگے دیکھتے ہیں کوولینٹ بانڈ یہ کوولینٹ بانڈ دیکھ لیجئے یہاں پر اگر ہم یہاں پر دیکھو یہاں پر اور بھی میں اگزامپلز لے کر آیا ہوں یہاں پر دیکھو فلورین ہے یہاں پر دیکھو اس کا ایک الیکٹرون یہ ہے دونوں نے اپنا الیکٹرون شیئر کر لیا تو یہ بھی کوویلنٹ ہے یہاں پر دیکھو ہائیڈروجن ہے یہاں پر کلورین ہے یہاں پر ہائیڈروجن نے اس کو ایک الیکٹرون دیا کلورین نے بھی اس کو ایک الیکٹرون دیا تو یہ بھی کیسا آپ کا کوویلنٹ ہے یہاں پر ہائیڈروجن دو ہائیڈروجن ہے یہاں پر کتنے ہائیڈروجن ہے دو ہائیڈروجن ہے دونوں نے برابر برابر دیکھو جیسے یہاں پر ایک ہائیڈروجن کا ادھر ہو گیا ایک ہائیڈروجن کا ادھر ہو گیا بیچ میں آپ کا کون آکسیجن آکسیجن کے پاس کتنے الیکٹرونز ہیں آکسیجن کے پاس ایک دو تین چار پانچ اور چھے ہیں نا تو یہ اس نے اس کا الیکٹرون لے لیا اور اس نے اس کا الیکٹرون لے لیا آجا اچھا ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہےowanyp esto arkadaşlar ڈیا وٹا ہوتا ہے اس کے بارے ہم چرچہ کر لیتا ہے اس کے بارے ہم چرچہ کریں گے پھر آج کا ویڈیو ہم یہ انتیم ٹاپک ہوگا آپ کا تو لیں لون پیر آف ایلکٹران کیا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں the electrons remaining after bonding in the outermost cell in atoms of an element that do not participate in bonding is called lone pair electron or share pair of electron these are also known as extra electron دیکھو آپ ایسے سمجھو کیا ہوتا ہے the electron remaining after the bonding of outermost cell in atoms of an element that do not participate bonding or bonding is called lone pair of electron share pair of electron میری بات کو دھیان سوچنی ہے دیکھیں یہاں پر یہاں پر کیا ہوتا ہے آپ کا کی یہاں پر ہم آپ کو دیکھو ابھی کچھ بتائیں کچھ سمجھانے کوشش کریں اس کو سمجھے گا دھیان سے اب دیکھو یہاں پر ہم نے آپ کو پیچھے CH4 دکھا تھا نا پیچھے CH اگر جو کاربن کی بات کرتے ہیں نا تو کاربن کا جو ایٹومک نمبر ہوتا ہے وہ سکس ہوتا ہے کاربن ایٹومک نمبر سکس ہوتا ہے تو کاربن کے انر سیل میں تو دو الیکٹرون سیٹ ہو جاتے ہیں اس کے آؤٹر سیل میں چار الیکٹرون ہوتے ہیں کتے الیکٹرون ہوتے ہیں آپ کے چار الیکٹرون اس کے آؤٹر سیل میں ہوتا ہے نا تو ہم بات کریں اگر کاربن کے باہر کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں آپ کے چار الیکٹرون کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں آپ کے چار الیکٹرون اگر اس میں آپ کا ایک ایچ ایک ایچ اور ایک ایچ جوڑا جائے تینی ایچ ہوں اور تینوں ایچ کیا کریں آپس میں یہ جو ہیں آپس میں شیرنگ کر لیں ایک ایچ یہ ہو جائے گا ایک ایچ یہ اس کی ہو جائے گی ایک ایچ کی یہ شیرنگ ہو جائے گی نا تو یہ تینوں تو آپس میں شیرنگ کر لیں گے نا یہ تینوں آپس میں کیا کر لیں گے شیرنگ کر لیں گے لیکن بتاؤ یہ بچ جائے گا کی نہیں بچ جائے گا اگر یہ آپ کا بچ جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں اس کو یہاں پر لون پیئر آف الیکٹرون کہا جاتا ہے جیسے ابھی ہم آپ کو چلو یہاں پر بتا دیں ابھی ہم نے آپ کو ایک اگزامپل لیا تھا میں نے ایک اگزامپل آپ کے لئے لیا تھا ایک 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 ا روال ایلکٹرون ہوo ہیں کیسے اللہ عنڈ ہے یہ ایلکٹران ہو جائیں گی یہ یہDEA انہوں نے اس نے کسی بھی طریقے کےaneyher بانڈنگ میں کوئی participating کیا ہی نہیں کیا انہوں نے اسے آقی اسنے کسی بانڈنگ میںفاس کیا نہیں اسنے کیا اس والے نے اور اس والے نے participate کیا لیکن ان دونوں نے participate نہیں کیا اسی پرکار سے اگر بات کرتے ہیں ہم پی سی ایل تھری کی کس کی بات کرتے ہیں پی سی ایل تھری پی سی ایل تھری کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارا پی ہوتا ہے اس کے پاس ایک دو تین چار پانچ جس کے پاس اتنے آپ کے الیکٹرونز ہوتے ہیں یعنی یہاں پر جو آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پر یہ دیکھے یہاں پر دکھ رہا ہے یہاں پر جو ہے ایک پیر ایسا ہے یہاں پر یہ والا یہ والا ایک پیر ایسا ہے جس نے کہیں بھی کوئی پارٹسیپیٹ نہیں کیا تو ایک لون پیر سے مہد جاتا ہے لیکن وہی پیر ہم بات کریں ان میں تو اس کے باہر پانچ ایٹمز ہوتے ہیں یعنی پی کے باہر کتنے ایٹمز ہوتے ہیں آپ کے پانچ ایٹمز پی کے آوٹر موشل میں کتنے ایٹمز ہوتے ہیں آپ کے پانچ ایٹم ہوتے ہیں ان کے دیکھو اس میں کیا ہوا تھا ابھی اگر ایک تری تھا اور نے تری یہ مطلب ایک سیئل تھا دوسرا سیئل تھا اور تیسرا سیئل تھا نا تو یہاں پر جو یہ سیئل تھے یعنی کی اور ان کے سیئل کے باہر کتنے ہوتے ہیں سیئل کے باہر یہ آپ کا ہاں سترہ ہوتا نا ہے تو یہ دو ہے اس کے پاس ساتھ ساتھ ہوتا نا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ریاکشن کر لیا انہوں نے بانڈنگ کر لی انہوں نے بانڈنگ کر لی لیکن یہاں پر یہ دونوں لون پیر کیا ہو گئے آپ کے بچ گئے یہ دونوں لون پیر کیا ہو گئے آپ کے بچ گئے نا اگر یہاں پر ایسا ہوتا تو یہاں پر کتنے لون پیر بچا ایک لون پیر بچا کتنا لون پیر الیکٹرون بچا one لون پیر one لون پیر یا one شیئر پیر الیکٹرون یہاں پر بچ گیا لیکن ابھی یہاں پر ایسا ہوتا ابھی یہاں پر ایسا ہوتا کہ یہاں پر ایک اور سیل اور ایک اور سیل ہوتا تو one two three four five six seven one two three four five six seven تو کیا ہوتا یہ اس کے ساتھ react کر لیتا ہے یہ اس کے ساتھ تو بتاؤ یہاں پر کوئی بھی ایسا electron بچتا یا کوئی بھی lone pair یا ایسا electron بچتا جس نے کہیں bonding میں participate نہیں کیا ہے نہیں بچتا تو یہاں پر zero zero lone pair electron یہاں پر zero lone pair electron آپ کا بچتا اب اس line کو ہم دوبارہ again پڑھیں گے تو آپ کو چیزیں بہت اچھے سے clear ہو جانی ہے کہ the electron remaining after boy the electron remaining after bonding in the outer most cell in atom of any element یعنی کسی بھی element کے outer most cell میں جو bonding کے بعد بچ جاتے ہیں جو electrons بچ جاتے ہیں اور do not participate in bonding وہ bonding میں part نہیں دیتے ہیں یعنی ایک element تھا اس کے اس کے باہر کے atoms باہر کے electron سے باہر کے electrons نے bonding کی دوستی بنائی لیکن یہاں پر کچھ electrons ایسے ہیں جو انہوں نے دوستی نہیں کی کوئی بھی دوستی bonding میں participate نہیں کیا اور انہوں نے کسی بھی طریقے کا کوئی element کے ساتھ کوئی سمجھاتا ہے دوستی بھی نہیں بڑھائی تو انہی کو کیا کہتے ہیں lone pair lone pair electron یا share pair of electron کہتے ہیں these are also known as extra electron ان کو extra electron کے نام سے جانا تو بھئی extra electron ہے اگر بتائیے یہاں پر یہاں پر یہ دونوں l نہ دیکھو جو یہاں پر آپ کو دو cl دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو دو cl آپ کو یہ cl یہ والا cl اور یہ والا cl دیکھ رہا ہے اگر یہ دونوں cl نہ ہوتے تو بتاؤ یہ اکیلے رہ گیا کی نہیں یہاں پر دو electron یہ electron بچے کی نہیں بچ گئے تو ان کو extra electron کا جاتا ہے تو بھی یہ دیکھو ابھی نا میں نے آپ کو بتا کیسے کیا ہے کہ بھئی آج جو بھی سنان ہے آپ نے بس اس کو دھیان دیتے رہی ہے پتہ نہیں کتنا یاد ہونا ہے کتنا یاد نہیں ہوتا ہے میرے کو نہیں پتا آپ کو لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اب آپ نے اس کو یاد کر لیا نا اب اس کے آگے کی ویڈیو ہم آپ کو ایسیڈ بیس اور سالٹ پڑھائیں گا اور جب بیٹا آپ کو ایسیڈ بیس اور سالٹ پڑھائیں گے نا تب بتائیں گے یہ جو چیزیں بتائیں گے یہ آپ کے لئے کتنی ضروری تھی بس میں نے جو آپ کو آج بتایا نا اس چیزوں کو دیکھو اور سمجھ لو اگر نہیں ہوتا ایک بار اور ویڈیو دیکھ لینا ایک بار دیکھو اور سمجھ لوگے نا پھر تو بھیا بتا رہا ہوں دو ایسیڈ بیس سالٹ پڑھو پھر جبھی سارے ٹرمز آئیں گے نا تو آپ کھیلو گے ان سب ان سب شبدوں کے ساتھ آپ کھیلو گے اور ابھی آپ کو شاید اس کا مہت تو نا پتا چلے لیکن کہانی تو بیچ میں بتائیں نا وہ والی کہانی زیادہ مجھایا ہوگا کہ مدب وہ بیچارہ خرچہ نہیں چلا پا رہا تو تو بھگ گئی یا پھر کیا تھا نا وہ سمجھ میں تو اسی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا تو آج میں آپ کو کیٹائن این یعنی کہ اگر ہم بات کریں یہاں پر جو ہم نے یہ چیزیں یہاں پر بتائی تھی چلیے ایک بار اس کو ڈسکس کرتے ہیں یعنی کہ ان میں جو جو چیزیں لکھی تھی کیا آپ نے وہ چیزیں سیکھی کیا آپ نے وہ چیزیں سیکھی ہم اس کو اکثر سا ڈسکس کریں گے لگ بھگ کوشش کریں گے کی میکسیموم جتنا بھی ہوگا انڈیکیٹر میں لیٹمس آپ نے ڈسکس کر لیا ہے پی ایچ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے آئین میں کیا ہوتا ہے آئین ہوتے ہیں یا تو یہ کیا کہتے ہیں پوزیٹیو ہوگا یا تو کیا ہوتے آپ کے negative جب بھی کوئی atoms ہوتا ہے یعنی آئینز کیا ہوتے ہیں آئین سے ہوتے ہیں کہ جب بھی کسی بھی آپ کے ایٹم میں کسی بھی ایٹم میں یا کسی بھی مالیکل میں آپ کے جو الیکٹران اور پروٹانز کی جو سنکھائیں ہوتی ہیں وہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتی ہیں تو انہیں کیا کہتے ہیں آئینز کہتے ہیں اگر اس میں یعنی کہ این آئین کیا ہوتا ہے اگر این آئین یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں آپ کا یہ الیکٹران آپ کا پروٹان پروٹان اور الیکٹران میں پروٹان اور الیکٹران میں کیا زیادہ ہو جائے پروٹان الیکٹران میں کیا زیادہ ہو جائے تھا این این کا مطلب الیکٹرین نیگٹیو یعنی یہ نیگٹیو یعنی رنڈ زیادہ ہو جائے تو کیا ہو جائے گا این ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا آپ کا این آئین ہو جائے گا لیکن وہیں اگر بات کریں ہم کیٹائین کی کس کی بات کریں کیٹائین کی بات کریں تو کیٹائین کی طرف جرد دھیان دیجئے اگر آپ کا پروٹان یا الیکٹرون پروٹان اور الیکٹرون میں کون زیادہ رہے گا تب یہ کیٹائین کا لائے گا آپ کا کے ٹائن کہلائے گا ہائیڈروجن آئین کیا ہوتا ہے جب آپ کا جو ہائیڈروجن کا آپ کا اٹم ہوتا ہے جب آپ کا یہ جو ہائیڈروجن کا ایک اٹم ہوتا ہے اس کے سنٹر میں ایک پروٹان اور باہر آپ کا کتنا 시를یترрон؟ ایک nellaตران ہوتا ہے جب هیلکٹرونیوں سے بھاگ جاتا ہے جب القرآن ایک تبہ جاتا ہے تو اس کے پر ایک کیا ہوجاتا ہے آپ کا دھن چڑھ جاتا ہے جب یہ امیر ہو جاتا ہے نا ایک امیر ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ الیکٹران وہ یہاں سے بھگ گیا تو یہ کیا ہو جاتا ہے ایک امیر تو اس کو کیا بولتے ہیں ایچ پلس بولتے ہیں وہیں اس کو کیا بولتے ہیں اگر آپ کا یہاں پر ایک الیکٹران آکھے جڑ جاتا ہے یہاں پر ایک الیکٹران کیا ہو جاتا ہے آپ کے جڑ جاتا ہے یہاں پر الیکٹران جڑتے ہیں جب جڑتا ہے تو یہاں پر مائنس چارج ہو جاتا ہے تو یہ OH مائنس ہو جاتا ہے کوویلنٹ بانڈ کیا ہوتا ہے کوویلنٹ بانڈ وہ بانڈ ہوتا ہے جو OH میں پائے جاتا ہے ہائیڈروکسائیڈ آئین میں ہائیڈروکسائیڈ آئین میں کونسا بانڈ پائے جاتا ہے کوویلنٹ بانڈ ہائیڈروکسائیڈ آئین میں کونسا بانڈ پائے جاتا ہے کوویلنٹ کیسے کہ اس میں جو آپ کا ہائیڈروڈن ہے وہ اس کو ایک الیکٹرون دے رہا ہے او کو औور او بھی اس کو کندہ الیکٹرون دے رہا ہے ایک الیکٹرون دے رہا ہے نا یہاں پر الیکٹرون آپس میں لوگ دے رہے ہیں اچھا جب الیکٹرون آپس میں دے رہے ہیں یعنی الیکٹرون کہیں بھاگ نہیں رہا ہے انہی کے بیچ میں تو بتایئے جب الیکٹرون کہیں جا نہیں رہا ہے مل رہا ہے تو کیسا نیگٹیو چارج ہوگا تو یہاں پر او ایج مائنس ہو گیا باقی لون پیر اور share پیر کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی دو ایٹمز ہوتے ہیں دو ایٹمز میں آپ کا اگر آپ کے جو کچھ آپ کے جو ایٹمز ہوتے ہیں انہوں نے کیا کیا کچھ آپ کے ایلیمنٹس نے بانڈنگ میں پارٹیسپیٹ کیا اور جو بانڈنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے جو بچ جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں لون پیر یا شیئر پیر آف الیکٹران کہا جاتا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتائی ہیں ہم آگے ان چیزوں کو ڈسکس کرتے رہیں گے اور یہ چیزیں دہراتے ہیں یہ پورا کا پورا آپ کا پیٹرن دہراتے رہیں گے آپ کو یہ چیزیں بڑے عام سے سمجھ میں آ جانیے نا چلیے اگر آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اگر آج کی ویڈیو میں کوئی چیز ایسی ہو جو دیماغ سے آپ کے چھٹکو 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 دیماغوں سے اڑ گئی ہو بابو حالانکہ میں نے چیزوں کو بہت آسان بنانے کوشش کیا ہے لیکن آپ کے تھوڑے سی کونسپچول چیزیں تھی آپ کو تھوڑی پرابلم ہوئی ہوگی لیکن اگر آپ کو کسی بھی ٹاپک میں پرابلم کوئی بھی ٹاپک ایسا جو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کمنٹ باکس میں اس کو اگلنا اس پر ہم شورٹ ویڈیو بنا دیں گے سمجھانے کے لئے آپ کو ایک شورٹ ویڈیو بنا دیں گے کوئی بھی ٹاپک چاہے آپ کا پھر چاہے آپ کا یہ آپ کا انڈکیٹر پی ایس میں تو سوال ہی نہیں ہوتا آئین میں بھی سوال نہیں ہوتا آپ کا ہے اگر یہ مجھے جہاں تک لگ رہا ہے آپ کو اگر کوئی بھی ٹاپک ہوگا چاہے ہائیڈروجین چاہے ہائیڈ اکسائیڈ آئین میں کوئی پرابلم یا لون پیر میں ان تینوں میں کوئی دکت ہوگی تو تینوں میں سے کوئی بھی ایک ٹاپک آپ ڈالیں گے میں اس کا شورٹ ویڈیو آپ کے لئے بنا کے ایویلیبل کرا دوں گا ٹھیک ہے نا تو چلیے آج کی ویڈیو بس اتنے اب آگے جو اس کے بعد فورٹ جو پارٹ اس کا ہوگا نا اس میں ہم ایسیڈ اور بیس کے بارے پڑھیں گے کس کے بارے پڑھیں گے ایک طرف ایسیڈ لکھیں گے ایک طرف بیس اور سادق سارے چیزیں کی کون میٹل سریٹ کرے گا تو کیا ہوگا اور نون میٹل سریٹ کرے گا تو کیا ہوگا یہ ساری چیزیں ہم آگے کی ویڈیوز میں آپ کو آرام سے سمجھائیں گے ٹھیک ہے نا چلیے ملاقات کرتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں اپنا گھر میں رہیے سرکشت رہیے اور کیا کہتے ہیں اپنے تھنڈ بڑھ گئی ہے تو اپنا بھی اور اپنے بزرگوں کا خیال رکھئے اب ملاقات کریں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائن جائے بھارت